اللہ پاک دے دربار وچان جو دل چاوے پیٹا یہ لیٹ نم بیل کی جلائیں ہنکھوں میں پڑتی ہیں شیشے میں کراس ہوتی ہیں یہ لیٹ نہ لینہ مولوی چمکا کے تو کرنا کی ہے تھوڑا مولوی انہا کرنی لیٹ بیٹا لیٹ بانک کروے درو بائل دی لیٹ بانک اللہ پاک دے دربار وچان جو دل چاوے اوہ یار منگ لے گل تیرے مانگن دے مکنی پاہ میں پھول مانگ لے پاہ میں خار مانگ لے ساڑھے قدی ہو دے دربار چان کے مانگن دے میں نو مکان دے دے میں نو ٹریکٹر دے دے میں نو گڑی دے دے میں نو کار دے دے ہان جی لینڈ کروزر وی اے ٹی ایکس ٹی زیڈ فورچونر وی ایم ڈبلی او فورنگ اوڈی آلٹس کلٹس رینج روبر لیکسیس جی ایم سی میرکن کیا سپورٹر جھ ہونڈا سویک ٹیوٹا کرولا بیٹر توجہ سے بات سنیں سیدھا کے پیٹ چپ کر چپ کر گفتگو سنیں اتنی گاڑیاں مانگتے ہیں مسجد میں چلے آ سب تو قیمتی نمازی وہ تھے مانگنا ہے اللہ اونا در استا وخا جنا تے تیرا انام ہویا ہے تے جنماز سلام پہرنا ہو تو گڑیاں مانگن لگ پہرنا ہے میرا ایمان ہے بیٹر چپ کر کے گفتگو سنیں ایدھا لاج کر سنیں چلوں تھا کے تو اینج نہ کر پتر تو بار بار تمہیں شکریں گا بیٹھ جائی تھی بیٹھ جائی تھی انہوں کو لسوں کو بٹھا بہتا شرارت کرے گا چپ کر کے انہوں نے بیٹا انہوں نے حسرہ نہیں کرنا میں ماراں گا کنے بیٹھے جائے مسجد چھ مانگ دے جائے گھڑیاں کاراں کٹھیاں تے نماز چھ مانگ دے جائے اہدین سیرات المستقیم چلے آ جنہوں اے رستہ مل جاوے انہوں مانگن دی لوڑنی رہن دی وہ ہر چیز مل دی اور درود پاک جو تو پڑھیا کرو نا تے بائی پاس درود نہ پڑھیا کرو میرا ایمان ہے جنہ دا ذکر نماز چھ آ جائے تے عام جگہ دیتے تو نہ لوے تیری اپنی مرضی نماز خالص اولہ درجے دی عبادت ہے بیٹھا توجہ کریں خالص اولہ درجے کی عبادت ہے اور نماز چھ جو لفظ آیا خالص اللہ واسطے ہے جدہ بھی ذکر او دے چاجے وہ عام نہیں رہن دا وہ خاص ہو جن دا ہے تو نماز چھ جدہ بندہ کہن دا ہے نا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اس تا مطلب ہے کہ اگر نماز دے وچ درود پاک چھ آل بیت تا ذکر ہے تو پھر ہر جگہ دے ہوتے خالی سواد لکھن والے انہوں میرا سوال ہے اینی کتاب لکھتا ہے تیرے کو درود واسطے جگہ مکجندی ہے اینے ور کے پرے اندینے اینیاں سانیاں لگیاں اندیاں اینی پرنٹنگ اینی نظر سانی اور نظر سانی والے نے جدو تھلے سین کی تے انہوں نے سینانو بیخ کے کئی ورہا سدا انہوں نے سین کرنما لیا کتاب دے نقص بیخ کے سین کرتے یہ دیچہ کوئی نقص نہیں تے درود تے نظر ہی نہیں پائی کہ خالی سواد پائی جے خالی سواد پایاں درود پر نماز چکیا کر اللہ امہ سواد اللہ اکبر سواد خالی کہو جدو عام جگہ تے سواد لے دیں دے جے استیارات مولویوں نے نام اتنے بڑے لکھے اندینے جتے حضور دے نام نہ درود لکھے اندہ خالی سواد لکھے اندہ سلاللہ علیہ وسلم چلے آنے وعالی ہی بھی بیچ لکھنا میں جنہاں نماز چنہی کر سکیا استیار چکے میں کر سکنا جتنے بیٹھے جے اندین بتایا توجہیں اتنے بیٹھے ہیں آج ال ڈی اے میں عزت ماب لامہ کاری اشرف ربانی صاحب کے مرکز میں اور میرے بائی چودری رائے تنویر اقبال صاحب میرے ساتھ آئے ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت فرمائے اور جناب جتنے سٹیج پہ علماء اکرام بیٹھے ہیں اور جتنے آپ بیٹھے ہیں یہ لوگوں میں گلت فہمی بیان کی گئی ہے کہ لوگ جی فلان عزور سے نہیں پیار کرتا فلان عزور سے نہیں پیار کرتا فلان عزور سے نہیں پیار کرتا فلان عزور سے نبی سے پیار نہیں کرتا ہوا بناتے نبی سے پیار نہیں کرتا یہ شیطان کی چلائی ہوئی بات ہے کرتے سب ہی ہیں مگر اپنے اپنے رنگ سے کرتے ہیں میں تمہیں یہ جملہ کہنے لگا ہوں آپس میں یہ بات کرنے کی بجائے کہ وہ نہیں مانتا وہ نہیں مانتا جنہیں تنکیہ وہ نہیں مانتا پانچ منٹو دے کل جا کے بیعہ کر بھی ہاں بھئی تو ماندہ ہے کہ نہیں ماندہ ایک ماندہ ہو تے کلو کے کہی جاوے کہ یار آ نو ہے تے او در والا آکے نہیں چھے آ تے چھے جتے لکھے آوے نا او در والے نو نظر آندہ ہے تے ادر والے نو چھے نظر آندہ ہے تے جدو جگہ بدلنگے تے دو میں ہی سچے ہو جنگے چھے والے نو ایدروں کی نظر ہونا ہے چھے او در والے نو کی نظر ہونا ہے سارے بولو تیرا علاقہ دو مکنا ہے چھے ہوتھی ہی رہنا ہے جدو او در والے نو ایس پاس سے ہونا ہے تے ایدر والے نو انہیں ہنے یار تمہیں سچا تمہیں تانو میں آج ایک گالت شمجھا ہونی ہے جدو تانو کسے بارے گلت فہمی ہوئے او دے کول جایا کرو او دا موقف لین لی او دے کول بیٹھیا کرو تانو پتہ لگ جائے گا بھی چاندنو وی تسارا جگ بیندہ ہے ترافی صاحب دے بھی یارنے تے میرے بھی یارنے چاند نو وی تسارا جگ بیندہ ہے تے چاند جدو چڑ دا بھگانہ بیندہ تھے اپنا بیندہ ہے ساڑے ملک چے قومت چاند چاڑے یا گریب ویکھن دے ساڑے مولوی صاحب نے راز ساڑے یاراں وی چاند چاڑے یا trois اور میرہ بھی چاندنی تے نا طبی جنا чит تو سویرے لوکا نو دہیں لبا سی کھیر نی لبی سی ہے دھو دنو جاگ لالی سی لوکا توانچی ترابیاں پڑھ کے لوکا نو ساؤں گے تن تکافی بیٹھے رہے آج کنے بیٹھے جے تسی چاندنو بیٹھے جاگ بیندہ ہے آج اتنے بڑے مرکز جو تسی سارے بیٹھے ہو اختلاف او دو موقدے نے ایک پتر پہ اونو چگلی لاندہ ہے بیٹھا بیٹھ چے نیچے بیٹھ جا پترہ تو پھیر ہے تو اٹھے بیٹھ جو گلہ نہ کرو بھئی تو اچھو سیدھا اوکے بیٹھ چھوڑو سیدھا اوکے بیٹھ چھوڑو سیدھا اوکے بیٹھے اینے بیٹھے جے ایک پتر گلتی کردہ ہے دو جاہو دی شکیت لاندہ باپ نو باپ ایک پتر دی سنکے انو ماردہ نہیں پہلو سارے بٹھا کے پچھدہ ہاں بھی کدھی گلتی ایک باپ ساری اولاد نو پچھدہ ہے زمان پارکالے ہو ہلڈی آلے ہو جتنے دوستہ ہے مرگزار کلونی دے چاننا ہے اینا سارے نو پچھنا چاننا ہے کارچے جیدہ نقصو ہوئے جیدہ کسور ہوئے ہو نو پچھدے جے تے ملے چکو کبے نا فلانے مولوینے فلانے فرقے دے بندے نے اینج کیا ہے تے چلیا ہو دے کلو بھی بے لیا کر بھی یار کھلو چپ کرو تے ہونے ہی نتارا ہو جائے گا کی کیا ہے ادمے برداشت مت پھلائیں بچہ تاڑا گلتی کردہ تے تسیے یہاں دے چلو جی برداشت کرو مذہب تے مسئلے تے تانو کیڑا زیر لڑتا ہے کہ تسیے گلمہ پار دیں دے جے بندہ مار دیں دے جے سیر پار دیں دے جے کی وجہ ہے مذہب تانو اس کھاندہ ہے مذہب تے تانو برداشت کھاندہ ہے مذہب کہندہ ہے کہ تسیے ایک دوسرے نو برداشت کرنا ہے آج کتنے بیٹھے ہو دکان دے مسئلے تے برداشت رکھ دے ہو کرائے دار دے مسئلے تے برداشت رکھ دے ہو بزار دے مسئلے تے برداشت رکھ دے ہو سسیٹی دے مسئلے تے برداشت رکھ دے ہو سکول دے مسئلے تے برداشت رکھ دے ہو سیل میں چلڑائی اوے برداشت رکھ دے ہو میں سوال کرنا چاہتا ہوں ان مذہبی لوگوں سے جتنے بیٹھے ہیں آپ سب میرے نزدیک آپ سب مذہبی لوگ ہیں اسلام پسند ہیں بتاؤ تم میں برداشت کیوں نہیں سب سے زیادہ تو آپ مذہب کے نام پہ لڑتے ہیں اللہ کی قسم ہے جتنا تم مذہب کے نام پہ لڑتے ہونا کبھی مذہب کو اپنانا شروع کر دو تو تم کبھی لڑو بھی نہ مذہب اپناتے نہیں ہیں اچھا بھی جتنے ہم یہ جتھے بنا کرے ایک دوسرے کی مسجد پہ حملہ کرتے ایک دوسرے مولوی پہ حملہ کرتے اتنے جتھے بنا کر کبھی ہم نے کسی کو کہا ہے کبھی نماز پڑھنے گئے میں اکثر تگریہیں چا کہنا ہونا ہے بندہ بڑی کلو مشورہ لوے تدکار والے کہہ دیں دیں بڑی دیں نمازہ پڑھ دیں بیٹا ایمبائل بند کریں کس کا ہے بندہ رشتے داران دیں گالہ منہیں تو آنے دیں فلانے دیں نمازہ پڑھ دیں سوڑے آنے دیں گالہ منہیں تو کارالہ دیں سوڑے آنے دیں نمازہ پڑھ دیں اچھا بھی نماز چھے کوئی بندہ کسی بیوی نے رکوع کردہ ہے سجدہ کوئی قیام کوئی سبانک اللہ کوئی درود کچھ نہیں پنجابی چھو جملہ سمجھو ایک کیوں کہندے ایک کہندے نہیں کہ بندہ جی دی گالہ منہیں لوگ کی آنے دیں یہ نمازہ پڑھ دا ہے ایدہ مطلب ہے جیڑا پانچ ٹیم رکوع کرے سعیدے کرے سب کچھ کرے اللہ رسول دی گالہ منہیں وہ کوئی نمازی نہیں جی نمازی ہوئے جیڑا اللہ دیں گالہ منہ دا ہے پوری تغریر انہیں نعرہ نہیں مارنا تک گفتگو سننی ہے جی تو میں تھکاں گا تو میں نعرہ ماراں گا توجہ رکھنی ہے بڑی قیمتی گالہ اہنے بندے میں ترکی کے نارج کا نگالہ سمجھا ہونی کئی نماز پڑھ کے دو چپانی پاندے نے اللہ نے انہوں کیا پا بولو یہ دا مطلب ہے انہیں اللہ دی منی تے نعرہ ہے بلامی رسول میں موت پہ قبول ہے چلے آہ دو چپانی چھڑنا تے نو قبول نہیں ہویا تے جانتے موت تے قبولتے نو ہو دیا نماز پڑھ کے چھولی کرنا ہے بڑی تی گالہ منی ہے لوکی آندہ بڑی تیا نمازہ پڑھتا ہے سوریاں دیا منی ہے کہندے سوریاں دیا نمازہ پڑھتا ہے اوہ یار دی منی ہے آندہ یار تو تے یار دیا نمازہ پڑھنا ہے میں سوال کرنا چالنا ہے جہاں تو نماز پڑھ کے چھولی کرنا دس کدی من کے کتی ہو تو تے شیطان دیا نمازہ پڑھتا ہے جہاں تو رحمان دی نماز پڑھی اندھی تے تے نماز پڑھ کے چھولی لیں کرتا ہے میں تا نو نمازی وہ ہونا ہے سلام پھر کے ٹولیاں بنا کے مسیح چبین دینے ایک دجھے دیا چھولیاں جہاں آگیا نا آگے آگے ہاں جی میرے کو گلہ سدھیاں نے کھرییاں اینے بیٹھے جہے کئی مسجد چھولیاں کر دینے کئی ایٹے امترے جدے مگر پڑھ دے اوڈیاں بھی کر دینے جتنے بیٹھے ہیں پوچھ لوو توجہ رکھے میں آج دسنا ماں بھی تو ہی کنیاں کو نمازاں پڑھ دے جے انہیں ٹیم تے تساں بہونا ہی ہے یہ مولو جی ٹیم بڑا نماز پڑھنی ہے پہلے میں داستے دو تساں پڑھ دییاں کمیں دییاں جی نماز پڑھ کے جڑا بندہ کسی تے سن لو اینے بندے بیٹھے جہے جڑا گال سننا لی سلام پیر کے جڑا بندہ بار نکل دا ہے تے جاندیاں ہی کار دو گالاں ٹھوکدہ ابھی چاکو لیٹو ہی ہے وہ دو کدی منی منی نماز پڑھ کے انسان جیڑی بھی گالک کرے اللہ رسول نے کپی کرے تے پھر نماز ہے اہی نمازاں پڑھ کے داڑیاں راکے گالاں بھی کڑی ہونے تھپڑ بھی ماری ہونے ہاک بھی کھا دی ہونے ہر سور بھی کٹھا کٹی ہونے تے پھر آنے جیسی پکے آجی نمازی کتنے بیٹھنے میں تھوڑے ہیں منٹیں جی گالاں بہت ہی ہیں سمجھاتی ہیں طریقے نل تاں کے تانو سمجھائے آج میں جتنی بات کرنی ہے میں چاہنا ہے مرکز نوہ ہے تو میں تانو عدم برداست گفتگو کروں کہ لوگ کتنے عدم برداست اسم شکار ہیں میں جب شیر پڑھا گا میں لفظ سمجھا دیتا ہے کہ اللہ دے دربار چو منگیا کر چی دے منگنا سب کچھ میر جاوے ہوندرہ سنے آجی اللہ پانک دے دربار وچوں جو دل چاوے اوہ یار منگ لے گال تیرے مانگن تے مکنی ہے پھول مانگ لے ہمیں خار مانگ لے اوہ اوہ دے خزانیاں وچے نہیں کمی اوہ اوہ ایک وار چڑھ کے لکھ وار منگ لے اے ایتھے لڈی ایتھے میرا یار لامہ عبدالشید ترابی صاحب نے میں فون کرا یار اتھے میرا یار ہی تے جاکے انہوں کئی داستہ دارہ دے تے میرا نان لمیتے نو مل جو وہ آجے بے گا پھر دجی ورہ آجے پھر تیجی ورہ تے لامہ صاحب نے کہنا یار مدنی دا ہور کوئی نہیں یار تو مینو یا لبا ہے دو ورہ تے نو ورہ بندہ ہے نا ایتھے سب تو نیڑے مسئلہ کر لیے میں دور نہیں جاندہ بندہ بندے کو لو منگے دو ورہ تے نو ورہ انہوں کیمرے لائے اگلے کیمرہ بیک کی اندھے نبوہ آنا کھولنا انہوں جان دو اندھروں بیک لیں دے توجو ایک گال بڑی وڈی ہے سمجھنا لی ایتھے جلسے تو بعد جڑے چول پکایا نے ایک پکایا نے مولوی صاحب نے لوکہ نے تامن کیتا ہے مگر مولوی صاحب نے ایک بندے تھرڈ پرسندی ڈیوٹی لاتی بھی تو چول بندنے ہون نہ او دے پہل لگے نہ انہیں نائی کو بھیرا ماریا نہ انہیں بزار جا کے سمان کٹھا کیتا صرف تھالی دیکھ چو پرکے تے جنو کھوانی او دی تھالی چپوانی ہے تے او دا ڈیوٹی ہے نیک او دے کل جدو تو سا چول لینے کھا پی کے دجی ورہ جدو تھالی کرنی نا تے انہیں ویک کے آکھنا وہ تو رجی آنی ہے بندے دے ہاتھ جدو تریزا کوندہ ہے نا تو چو تے پھر گال ہو رہے ہیں دی او جدو دجی تھالی پوندہ ہے او دو چک کے مو بھیندہ ہے جدو تیسری ورہ بندہ جاندہ نا پھر وہ بولدہ ہے بھی تیرے جو بھی پکین بولو ہو کہیں دے نیکنی کہیں دے ایدھر تیان کرو بچوں تانمت کتنی کو دفا کے آتھ جس مانو کمیں ستوں دے ہوو گیا مولوی منٹ چتانگا آگیا تردو بس بس بیٹھ رہن دو اچھا بھی اینے بندے بیٹھے میں مسال نہ گل سو جا رہے ہیں بندہ بندے کو منگیتے زلت کھانا جے بندہ بندے کو منگیتے زلت مل دی تو اچھو رکھے آجے میاں محمد بخش نے بڑھی سونی گاہ لکھی کہیں دے نے مانگت کولو مانگن والا تے روے ہمیشہ کھالی کی دے وے او تے ندان محمد تے جڑا ہووے آپ سوالی مانگت کولو مانگن والا روے ہمیشہ کھالی کی دے وے تے ندان محمد جڑا ہووے آپ سوالی بولو اچھا جائے بندہ بندے نو کچھ دے سکتا اندہ تے ایڈی وڈی سیڑتے خان صاحب سلام آباد بیٹھے نے او ساڑے تین سال بعد بھی آنے بس آپ نے گبرانا نہیں آتا ایڈی وڈی سیڑتی ہوں نا کھل ایڈا مطلب ذرا لفظ سمجھا ہونا ہے بندہ بندے بزرگو دو جی بنا آتھ کرے تے اگلا جواب دے دن دا اچھی بولو اگلا وہ آندا یار تو آئی نی برا میں نو لبا ہے اور کوئی نو لبا تھا تے نو پر بے نیاز آندا ایک وار چھڑ کے لکھ وار منگ لے اچھا بھی میں تاڑا تھوڑا جنہیں انتیان لین لگ گئے ہیں بیسے تے قومت نے بڑا لیا پر ماں بھی لے لینا تھوڑا جا اچھا گال سنو تو جو کرونے نے مولویاں تھا انتیان لے آج جس قوم نو لوکی سوال کر دے سی نا کہ مولوی جی کدھی کرو کھا دا ہے اس کرونے نے انہوں نے دو سال کرو کھوایا جا بڑا بڑا کھا دا ہے بڑا مولویاں نے کھا دا اے نے بیٹھے گال سنے آج تے ہنر تایا میں کھا دا ہی لاوی یو لاوی تایا اجی نہیں ماندہ لاوی یو لاوی یو چلو ٹھیک اے تایا بارو کھا دا سنے لاوی تایا پکا جی اجی بھی ہاتھ تو سانو لہو ہاتھا اے جنے بیٹھے جے گال سمجھانی سی میں جنے بیٹھے جے اے لفظ سمجھنا ہے بندہ بندے کل منگے تے خجل کھاتا ہے بندہ بندے کل منگے امید آن دے تانو نا دا جی انا جینا رکھی پرائی آس جیڑا بندہ بندے دی جی بالویندہ اور زلیل اندہ ہے سنے آجے میں تاڑا ہمہ امتیان لین لگائیں جیدہ یقین ہے کہ اللہ کو لاکھ وار بھی مانگتے نہیں تھوڑ پیندی میں جدو کمانا ایک وار چھڑ کے تے تُساں کانا مدنی صاحب لاکھ وار مانگ لو جیلا اللہ دے بارے میں ویکھنا تاڑی زبان کنی کو چل دی ہے اپنے علی تے زبان چلون دے ہم انو کڑی کسی نے دیتی ہے گفٹ مدنی صاحب مانگو ٹیم دسو تے میں انو آکھا مانگو نہیں پتا انہاں مانگو کڑی پھڑا دے ورہا بھی کڑی انہیں دیتی تے میں ٹیم نہیں دیتی اینے مجمیچ میں پچھن لگا تنزبان کینے دیتی ہے یار بیٹر امبائل نہ کماتے گال سونتے آنے میں پھڑ لانا ہی امبائل تے پھر تنماراں گاتھ میں تو اچھو اینے بندے بیٹھ تنزبان کینے دیتی ہے تے جدو میں شیر پڑنا ہے تسی اللہ واسطے نا نا بولے اللہ جے زبان واپس لے لی تے گنگیاں پچھے زبان دی قدر کی میں آٹھ دن بیمار رہا ہے میرا قلعہ خراب ہویا سی میں نال ڈریور نوی گال نہیں سے سمجھا سکتا میں نے وہ دن سمجھائی کہ اس گلے چلانے پتہ نہیں کی رکھے آئے وہ واز کتھو نکل دیئے کیڑی شہ بول دیئے اے نا میرا یقین پکتا آیا اللہ دی شان تے قدرت تے وہ دی ابن آپ جی بے نیازی تے تے تسی ان میں ویکھنا ہے اس مرکس چے جننے میرے چاند میرے مکھن میری ملائی آئے تا نو بیلان چے کمبلان چے وہ جاں آجندی آنے آہستہ بولیں پاپا سن لیں گے ماما سن لیں گے تے تے مولوی دا سپیکر چے تا نو آج نہیں آیا سچی کا ماں پہ دی وہ آج نہیں تجھے کمرے چوندی تا نوی اے انہیں بندے بیٹھے ان میں دبارہ شیر پڑا اے دبارہ گونجن کامزہ کام ترابی صاحب دے مرکس تک واج جاوے دے سینے تھانڈ پہ دے مووے چھانڈ پہ جاوے لے ان میں دبارہ پن لگا اللہ تھانڈ پانی جے میں ویکھنا کنوں کنوں اللہ زبان دیتی ہے تو دے واسطے بولیے او دے خزانے آوے چھنے کمی ہوں دی ایک وار چھڑ کے اے پیشل پاسیوں واز نہیں آئی تا ڈی چاہی دی سی اللہ واسطے باز میرے تک کون دی تا ڈی واس میں نو ہے جو وجے جو میں خان سا پٹرول نو وجے نی آتی ذرا پڑھا مل کے وہ دے خزانے آوے چھنے کمی ہوں دی ایک وار چھڑ کے ہاں شل تڑکی نام سی پورا شزاہ چی ماں میرا چاند تڑکی نام سی رہاں افتخار ساتھ تڑکی نام سی میرا پای شفیق آگے بیٹھا ہے مدنی نیاری میرا چاند لوگ کے بیگے آکے میں اصل چاہ اپنے تیان شیر پڑھ رہا سا ہوں جنہیں مہمان آئے نا انہیں میرے چننان دی مجودگی جو میں تانڈے کلے واسطا دکڑا ہیے لوگ کانو پتا لگے بھی اللہ تبھی کوئی کسی دا مہمہ آئے گا ہے نہیں تے ساڑھی کون پتا کدھر تور پہی ہے گڑی نمی لین تے آکی جنگ اترابی صاحب مدنی صاحب تا ڈیک کرمیں جدو بجے گی اللہ نومن جوری ہیں جسی ہے تا ڈا بیڑا گھر نقصان اللہ وال تے فیدہ بندیاں وال چلے آ جدو نقصان ہوئے تے او دی نسبت اپنے وال کریا کر جدو خیر ملے تے او دی نسبت ارشوالے وال کریا کر ہسی نقصان دی نسبت اللہ وال شروع کر دیتی ہے تے فیدے والا اپنی کر لی بندہ کسے نو فیدہ کی دے سکتا ہے حرض کرنا چاہ رہے ہیں جنہیں بیٹھے جنہیں ذرا محبت نہ سنب جنہیں شیر پڑھنا ہے اگلا میں جڑا شیر پڑھنا ہے جنہیں وہ منگ لیا انہوں سب کچھ مل جانا میں کہن لگا جز رات آن دین اللہ جاندہ کیڑا وڈا جملہ کہن لگا میں ایک وار چھڑ کے لکھ وار منگ لے مدنی آنکھ دائے سارا جگ چھڑ کے کملی والے محمد دا پیار منگ لے سب کہتے ہیں سلاللہ لامہ وقاس رمانی صاحب لامہ مریزدانی صاحب سارے پڑھو جنہیں بیٹھے جنہ آواز میرے نال لے بھی جنہ حضور دا پیار منگ لے میں شیر پڑھا گا پھر تنسو میں لگنی جنہ کملی والدہ پیار منگ لے سب کچھ مل گیا کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم تیرے ہیں محمد کی خلامی دین حق کی شرط ابل ہے اسی میں ہوں اگر کامی تو سب کچھ نام کمل ہے ایک انہیں بیٹھے جنہ انہ میں دبارہ جدو کما تو سب کملی والدہ پیار منگ لے میں شیر دبارہ پڑھا گا اچھا چلو میں ایک رہ دینا ہے جنہیں نات دے منکر نہیں چوپ رہے ہیں آنگوان ویکھنا نات والے کرنے انہ میں ویکھ کے پڑھنا ہے آنا بھی مدنی آنکھ دائیں سارا جگے چھڑ کے کملی والے محمد دا چیڑا نا پڑے آنگوان ویکھو بھئی مانے زور دا پیار نہیں مانا تے منگنا کی دا جے او تھے پیار دی خاتر تے آنے میں چوہے مار گولی کھالوں گا میں نیر میں ڈوب جوں گا میں مر جاؤں گا چلو ایتھے مرو جتھے پیار لے زرہ ہون سارا دبارہ مجمع بولے میں دبارہ شیر پڑھنا ہے مدنی آخ دائیں سارا جگ چھڑ کے کملی والے محمد دا ٹھنڈ پاتے قسمیں اے سٹیج تو آونا جانا کٹاؤ سب تھوڑا جب بندے سارے ادھر میں ساری پنجابی قوم ہے نا جنہیں لائے گلی ادھرنا ٹور چلی بے ہلو بے ہلو اکراؤ چلو تم ہی بے ہلا اٹھ کے میرے چھڑ کے آیاں اٹھے ہیں میرے بے ٹومہ بہا دیتی ہیں ہن سیدھا کے بیٹھ کے گفتگو سن علوہ تیر میرے لانگے نہیں رہا تیر چیت کی کریں گا آوے ہاں جام مکینی چھلتر زیرا گال بڑی وڈھی سی ایمان تازہ وے اللہ راضی ہوئے اینے بچے بیٹھے سو مسجدیاں تیواراں گون جانی ہیں چیدی ہیں سیدھوڑ دے پیار دینا ہم تنسی اپنیاں گلان لگے جی سب نے پڑھنا ملکے پیارنا تبارہ پڑھاں گا مدنی آنکھ دائے سارا جگ چھڑ کے کملی والے محمد دا مزہور دا پیار منگ لو اچھا جنہا پھر پیار منگیا ہے نا کملی والے دا انہاں پھر کٹا کسے شہدہ نہیں جے رہا ذرا سنو کملی والے مبو انہیں پرمایا اینہ علی میرا علی کی تھی کہنے لگ بھئی کہ یا سیدی یا رسول اللہ سونیا میں آزرہ اور میں میرا بھی رہیں آج لوڑ پیدی ہے بستر تے دشمن نے ہونا ہے تلوار لے کے ایک نہیں سوواں دے سابنل تے توں اچھے ذرا لیٹنا ہے تے میں مدینہ جانا ہے آم مانتاں دے کے واپس آجیں ایتھے جملہ بڑا قیمتی دین لگ گئے ہیں مانتاں دے کے واپس آجیں کننانو کافرانو مدینہ آجیں علی پاگدہ یقین بن گیا کہ ان میں مانتاں بھی دمانگا سمم گا بھی سکون نل جا مانگا بھی کیونکہ محمد دی زبان چو نکل پہ آئے ایتھے جملہ اگلا بڑا قیمتی ہے ویر کیا سینا آج تے ویر ویر دی جگہ تے قبضہ کردہ ہے ویر ویر تے جادو کردہ ہے ویر ویر دی فرینٹ علی جگہ تے قبضہ کردہ ہے نظر راکھ دا ہے توجہ رکھیں درا نظر راکھ دا ہے یہ مبیلہ دیئے تصویران چھاڑ داؤ تو یہ جعب کار نہیں دینی ہے تقریر سنو آج میں حرانہ بندی آن تھے بھی اٹھی گال میں سمجھاؤنی ہے اے جیڑے بیٹھے جیڑا میرے نبی کریم نے پرمایا علی کی تے کہیں دے سنے میں آج رہا پرمایا تھے بستر تلیٹنا ہے اچھا بھی اللہ دے قسم میں آج ایسی عاشق بیٹھے ہیں نا زہر دے اے انہیں بندہ کو کہہ دے نا بار پول سا جی ادھے بندے بار چلے جانے سچی گل کرے لڑا عشق انہ کو بیٹھا نیچیوں کے بیٹھے بزرگاں نظر نہیں ہیں نا تیرا قادب آبا ہے تے بابین نظر ہوندے سیدھا کے بھی گل سنیا کرو اچھا بھی بار پول سا جی کہہ دے بھی نا ایتھے آج انجو یا نا ادھے بندیاں جلسے چونہ ہی ہیں بھی پائیوں تھے خطرہ ہے امان دسو علی علی سارا جگ کردہ ہے اپنے اپنے رنگ ویچ کردہ ہے مگر جو علی کردہ کوئی کوئی کردہ ہی اسی صرف گلنا باتا نا علی پاک نو منی ہے میں تے شیر خدا نو منی ہے تو دے کردار نو منی ہے لاؤ اپنا کردار ہونا جیسا کو لے کے تے آج سنے لفظ جو تو بستر تے پتا ویاج تلوارا لیا ہونا ہے ایٹی وان دا ڈباوی پورا گو کھالے نیند نہیں یا ہونا ہی انہوں بھی پائی مرنا ہے وہ اس بستر تے کنے سا ہونا ہے جنو پتا بھی بارو دشمن انہیں نے آج ہے تے گالوی چوٹھی نہیں ہو سکتی کیا مصطفیٰ نے مجلد قرآن ویکھنا ہی تے لماری چویر جنہیں چاپتا پھرتا قرآن ویکھنا مصطفیٰ حسنین دا نانا ویکھت یہ مسجد حسنین کری میں نے اور میں نے لوگوں کو بتا کر جانا ہے کہ حسنین کری میں ان کے نانا کا کیا کردار تھا ان کا اپنا کیا کردار تھا ان کے بابا کا کیا کردار تھا ان کے ماننے والوں کا کیا کردار تھا یہ مسجد کا نام بڑا خوبصورت جنہوں نے تجویز کیا آئی سلوٹ یوں کہتا ہوں کہ تم نے ان پھولوں کے نام پہ مسجد کا نام رکھا ہے جن پھولوں سے مصطفیٰ کو خشبو ملتی تھی میرے نبی خشبو لیندے سلینا کو اچھا جنہ دے خود پسینے چھو خشبو آئے جسے میرے مصطفیٰ دے پسینے چھو پائی شفیق خود خشبو آئے اور مجسمہ برکات ہو اچھا میں نے یہاں ایک جملہ آئیڈا اور کر دیتا ہوں یہ اسنین کریمین جو مسجد کا نام لکھا یہ بڑے بندے خوش قسمتیں جنہاں نام لکھیا ہے میرے نبی نے ایک بچے نو چومیاں تھی سیابانے کیا مہازا سنیں یہ کیا ہے آپ نے فرمایا ہے میں دیکھتا تھا کال یہ میرے حسین سے کھیل رہا تھا میں نے اس کا چوم لیا ہے جڑا نبی دے نواسینل کھیلے نبی تے انہوں چوم لیندہ اے پتھر ہے نا اجرے اسود انہوں ازہور چومیاں سارا جگ چومدہ میں چومنا تسی چومدے سارا جگ چومنوں ترسدہ کن مصطفیٰ نے چومیاں چلے ہو ایک گل یاد رکھے جنہوں نبی ایک بار چومے سارا جگ چومدہ ڈیڑھ ارب مسلمان چومدہ حسین ہو جنہوں نبی بار بار چومدہ جنہوں مصطفیٰ نے بار بار چومدہ آج کتنے بیٹے ہیں مسلمان جو آپس میں لڑتے رہتے ہیں آجی صحاب نبی اور آل نبی کا آپس میں اختلاف تھا چلے آج صحابی بندہ ہی ہو دوں جدو آل محمد نہ پیار کرے انہوں نے تو مصطفیٰ نے اکھانا نے بیکیا ہے کہ حسین پشتے سوار ہوئے تو نبی سعیدہ ہی لمبا کردن دا ہے تو نماز جو دو سے ابھی پڑھ رہے سی حسین تو تے کھیل دا پیاس ہی تو پھرہ دا ملو جنہوں نے نماز جو بیکیا ہے ابھی حسین نہ مصطفیٰ نہ پیارے تو آپس چکی میں دستے گروبان ہو سکتے آپس چکی میں بھوز رکھ سکتے خدا کے لئے جتنے بیٹھے ہیں اپنی لڑائیاں اپنے تک رکھو بیٹا سیدھے ہوکے بیٹھو اور کرتگو سنو چھوڑ دے اور بھی کوئی کامے گا تو بھی کرنا ساڑھی پنجابی کون دے آتھنی کھلون دے آتا گے کچی ہندہ کلین چون لیٹرین چے بین گے ہوتے نمبر لہی جان گے بساں جے بین گے سیٹھاں پاڑی جان گے اور کوئی نہیں تھے ناساں ججو کڑی جان گیا ہے انہوں نے ہاتھ نہیں کھا لی رہے سی اے بیکھو وہ تھے لگایا تھے میں حران ہے نا بالا تو اللہ حدایت نصیب فرمایا ارض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں آجیل ڈیئے نیندر زمان پارک دے اندر مرگزار کلونی دے اندر لہور دے اندر زندہ دلانے لہور شہر دے اندر مسلمان بائیوں میرے سجنوں تھے میرے مطروں عزیزانے من میں جملہ کمانگا انبازرہ دیان نہ سننے جڑھولے جملہ کماتے انہوں نے داد بھی ملنے چاہی دے کمانی والے مبوب نو ماننے والوں میرے نبی کریم دا پیار مانگیا کنہ نے مانگیا میں لفظ پڑھا ہے نے سب نے پڑھے نے پر پیار کنے مانگیا علی نے لیٹے آؤ بستر دے لیٹے نے امان تاندیتی ہیں مسجد حسنین دا خزانچی بناناوے تے کاری اشرف سا بندہ ایماندار لب دینے منو ماننا تسی علی باگ دا شان اور کیا پیان کراؤں تیری مسجد دا خزانچی بناناوے تے سارا ملہ کوے ماندارے تے پھر تُو خزانچی بناؤں نامے میرا نبی امانتا جنہوں دیکھ کے جاوے علی دے امانتے شکر لگیاں سوچیں میرے نبی نے علی امانتا دے بایا ہے او دے امانتا کی عالم ہوئے گا جی دے والے میں مانت کراؤں وہ مان نہیں ایتے مولوی جی دی گواہی دے دا میں لے جی دو چار بندے ہاں دی کن ساراں جا کے دی اب بندہ جناب قتل چاہ نہیں گا اے اثر دی نماز والے میرے پیچھے کھلوتا سی مولوی آنا آگے کھلوتا ہے بولو ہو پر سلام پھیر کے مولوی نے بیکھے آئے تو انہیں انسپیکٹر نو شرف اینا کہا جناب اینے وجہ دا وقوع تسی کہیں دے اے تے اثر دی نماز میرے مگر پر رہا سی اوہ تفتیشی لینچ لکھ دوے نا ہائی کورچو بیلو جانی ہائی کورچو بیلو جانی کہ اے تی اثر والے مسیح تے سی تے وقوع ہون دے آئینے فاصلے تے اے تو پسے پہنچ نہیں سکتا یہ تے نماز لے اتے سی مولوی صاحب کہہ رہے جی دی گواہی مولوی دوے وہ دے امان دی جاجے اکسیپٹ تے جی رسپیکٹ کر دا ہے تے جنو نبی مانتاں تے بٹھا کے جاوے میری تیری تے مور ہی کوئی نہیں مور تے لگی مستفادی طرف دھرت ہو جو امانتاں ہوا لے کتیاں نہیں اے تے اور میں ایک لفظ کمانگا بڑا قیمتی ہے پیار اے نو کہن دینے کسے نے پوچھ لیا لی تی نو پستر تے رات نیند آگئی تلواراں لے جوا ہے تے کہن لگے جیڑی نیند اس رات آئیے علی نو آج تک آئی نہیں گیا بستر رسول تے علی لیٹے آج میں از شہر چھ داس جانا تاڑے لاکے چھے اہویں لوکا نے باہر پکواساں شروع کیتی ہیں ہوتی ہے جی علی نو نہیں ماندے اور بہتر رسول بلے یڈیکار شہر لگ سکتا ہے شہر اے کا بلہ لگ سکتا ہے اے شہر اے پارٹی دے کار بلہ نہیں لگ دا تے بلے اليڈیکار شہر نہیں لگ دا تے شہر اے کا تیر نہیں لگ دا تھخو انہوں نے میں نے کو آکے بھی بلے تریف کر مہد نہ کرا پا میں میں نے شفیق بریانی کھوائے نیاری کھوائے مغز کھوائے میں نے پاہی مغز اپنی جگہ تھے پر ضمیر اپنی جگہ تھے تیجے چنگی گلو میں تریفی کر دیں ایتا مطلب یہ مسئلہ زدہ ہے شیر علیکار بلہ نہیں لگتا بلے علیکار شیر نہیں لگتا شیر علیکار تیر نہیں لگتا تیر علیکار شیر نہیں لگتا توجہو اینا مجمعیں اگر مسجد علی والیاں دی نہ ہوں دی تو میں علی دا ذکر کی میں کر سکتا ایتا مطلب یہ جگہ تھے میں بول رہے ہیں یہ علی والے نے ایک گل یاد رہا کھلو آج ایڈے کھڑے بندے نا اپنی جیب بندے افتحان رکھے آج کھلوتے دی جیب کھٹین دی یہ چھتی ہے تانو میں نوکے آ لیتا دا بیکھلا 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 جیڑے والے عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں میرے نا بے جننے پرا بیٹھے جننہا لڑیا کرو اے جی علی نو نہیں ماندے خدا واسطے ساڑے تے تبانا لاؤ اللہ واسطے رب رسول دینا پیار کرو کم لی والنا پیار کرو لوکان دی زین سازی خراب نہ کریا کرو نہ بدگمانیاں پھلایا کرو میرے نبی نو ماندے والو خدا واسطے جدو ہم ہی بدگمانیاں پھلاون دے جی نا کمالی اور اونج میں نانو ایکیا بڑے امترے نے مہیندیاں تے کٹھے ہو جاندے نے بیاں ہاں تے کٹھے ہو جاندے نے سیل میں آجے کٹھے ہو جاندے نے کرکٹ چے کٹھے ہو جاندے نے بوٹا جے کٹھے ہو جاندے جی مسیح تے تانو کیڑا زہر لڑتا نا کریا کرو انجل اللہ جاندہ تیان کرے آجے میں رب الرسول واسطے تاڑے بیات جوڑنا ہوئے نویروں آپ پس چے بیٹا توجہو میرے وال بزرگو یادر تیان کرے آجے خدا واسطے تُسی سیانے پیانے بندی یادر میرے تیان کرو میرے تایا درہا گفت بھو سنے آجے اے نا مجمائے نا آپ پس چے ناو کرنا کرے آجا کرو بار پھلانا نہیں مندہ پھلانا نہیں مندہو ناصر مدنی اپنے آپ تے اندر اے نا پیار کرتا کلمے والے نا ساڑے چھے عرب دنیا دیتے غیر مسلم نے تے ڈیڑ عرب مسلمان نے محمد عربیدہ کلمہ پڑے آتے میں اوہ دی جتھی اپنے سر تے رکھن لیتے آ رہا اے چلے ہو ایک پس سے کلمہ ہے ہی نہیں ایک پس سے کلمہ ہے کیسی ہونے نہیں تُو کلمہ علا نہیں تُو گڑا اسلام بتاؤں تے پھر تُو اسلام کٹا رہے ہیں اور ہندوستان چے ایک مسلمان ہندو ہو گیا ہے ہندوستان چے ایک مسلمان پڑے آ لکھے آ مگر ہویا کی اوہ دا انٹرویو میں سنے آئے انہیں کہے جیدو منو پاکستان دے ہندوستان دے مولویاں کیا تیرا اسلام نہ تلق کوئی نہیں تُو اسلام چے نکل جائے نو مار دو تے میں اس طرم چے رہ کے کرنا کی دل کے فپولے جل اٹھے سینے کے داگ سے اس گھر کو آگلہ کی گھر کے چراغ سے جن پتوں کے تکیہ تھا وہ پتے ہوا دینے لگے زبان سے قیبی دیا لا الہہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں اوہ تاڑا کسنا لگر کوئی مسائل چک تلا پہ تو تُس ہی انہوں اسلام چیئے کڑی آ رہی اوہ اسلام صرف کانتا کی رکھنا جی اوہ پنجان چونتا کی رکھنا جی اوہ دساویاں تا کی رکھنا جی ہر مولوین ہر ملہ ہر مسجد ایک کو لفظیں فلانا پہ ایمان تیسی ایمان والے تاڑی وجہ تو ہندوستان چاہ مسلمان شرمنتا ہو گئے نے کوئی پڑے حلی تھا بندہ موٹ دی پو جنلت کے جاؤ نیٹ پر یہا پہ آئے حضرت ایک کے کلے پو پانچ پانچ میلین بندے بھی ایک چکے ہیں پانچ پانچ چھے چھے میلین یہ افسوس نہیں شیم پار یوں کہتا ہوں تم جتے بنا کر ایک دوسرے کو کافر بناتے رہو اور وہ مسلمان ہو کر تمہارے فتووں کی وجہ سے غیر مسلم ہو گیا بھئی آپ کا اختلاف ہے اگر کسی مسئلے میں تو آپ کسی کو مارنے کا فتوہ کیا ہوں دیتے ہو دھو اٹھ دینے فلانا بھئی مانے تیرن اٹھ دینے تیرار بھئی مانے آج جنہوں کتی نہیں جان دی اور فیس بوک تے بھاگے فتوے ٹھوکے شروع ہوں جنہوں کرو دو جیورہ بڑی سالن ہی نہ دین دی ہاں توجہو آج میرے بچوں وعدہ کرو جنہیں تاڑے سامنے کہا کہ اللہ کا ناچ وعدہ علا شریک ہے وہ دا شریک کوئی نہیں فرشت مصطفیٰ دا شریک کوئی نہیں تے جاؤ اندھی نسلوں میں سلام کرے آجے چلے ہو کسے تے کفر دا فتوہ اللہ لگ گیا ہزار بار سوچیا کر اگر او نہ ہویا تو خود ہو جائے آج کتنے مسلمان بیٹھے بھئی برداش ہی نہیں اجا بھی یہ سانڈو سانڈو بیٹھے دی ایک سانڈو واہ بھی ہوں دا ہے ایک دیوبندی ہوں دا ہے ایک شیعہ ہوں دا ہے وہ تیتا نروٹی لنگ جان دی ہے ایت تیتا نکیڑا گولاوائی دایا مسجد چنی جے کٹھی ہوں دی سوریاں کر سارے کٹھی ہوں دی پر تاڑا لائے ساسو سہی کر دی ہے اوپر تگڑے جوائی نو دین دی ہے چنگا گوشت پکا بوٹی ملائی بوٹی تیت ماریاں کے گوپی ڈھون دی تاڑا لائے پھر وہ کر دی سہی کنے بندے وعدہ کر دے ہو کہ اسی ایک دوجہ نو برداشت کران کرانگے انشاءاللہ ہاتھ چکو آچکو وعدہ کرو چوک 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 پتر کئی ہے تھے بھی بھئی ایمان بیٹھے نہیں چوک دے ہاتھ چکو آچکو چاہ چکو جر چکو ایک دوسرے نو برداشت کریا کرو میں لبس کمانگا دلیل نا نبجی بات کرانگا خیر میرا ذاوکے قرآن میری دلیل مسلمانو آتا سی مو بے حبل اللہ جمعی آو قرآن کہندہ والا تا پر راکو اپنے آپنو نا دی سن لو گروہ تقسیم نہ کرو اللہ رسول دی رسی نو مضبوطی نا پھڑ لو قرآن نو پھڑ لو عدیث نو پھڑ لو آلے بیعت نو پکڑ لو اللہ جاندہ لپس بڑا دردوالا جے سمجھا جاوے مسلمانو عرض کرنا چاہ رہے آمین آمین تیرے سمجھے نقشہ راک دے نامین میرے مدنی کریمہ کا دا کلمہ پڑنے والو عرض کردہ آلے بیعت نو ماننے والو اللہ دے توحید نو من نو مستبا دے رسالت نو من نو کملی والے دے پیار نو من نو بد دوہا دے چیرے والے نو من نو مل لہل دیاں زلپاں والے نو من نو عالم نشہ دے سینے والے نو من نو مبو بے رب المشرے کہن نو من نو ور رب المغرے بین نو من نو جتل حسنی والو سین مولانا ہو مولا سکلین ابھی الکاسمی محمد ابن اطلاع صلی اللہ علیہ وسلم نو ماننے والو جدو سرکار مدینہ دا کلمہ پڑھ لے آئے مولا پہ سنے آجے تے آن دے نا احمد مویتبہ محمد مصطبہ نو ماننے والو میرے مدنی کریمہ کا دا کلمہ پڑھنے والو عرض کرنا چاریہ میں قرآنند ہے بل کتنا شد دو منل قتل قتل سے بھی بڑا ایک گناہ میں آپ کو بتانے لگاؤں اللہ بندے دی جان لےنا پہت بڑا گناہ مگر اس تو میوٹا گناہ میں جڑا دسن لگائے میرا قرآنندہ بل کتنا شد دو منل قتل پتنا پھساد کھلانوالا بندہ قاتل سے بھی بڑا مجرم ہوتا ہے قتل تو بھی بڑا گناہیں جڑا بندہ پھساد کھاندہ آگلاندہ لڑائی کراندہ ہے اینے بندے بیٹھے جے میں سوال پیدا کرنا چاڑنا ہے آگلانوالی چیز دی قیمت ویلی یا کوئی نیوں دے ایتھے میں جملہ کماؤں ایس کومت جنگھار شہ مینگیے پھر ایس کومت دے ویچ بھی ماچس سستی ہے بالاندہ سلانٹی آن دی اتیان دی تے ماچس آن دی پنیاں دی بولو پنیاں دا کو پاپڑ بالاندہ نہیں آن دا کو سلانٹی نہیں آن دی کوئی کھانا لی چیز نہیں ہونا ہون دی پنیاں دی پھر ایس کومت جے پنیاں دی ماچس آج بھی مل دی او دی بجا کیا ہے آگلانوالی چیز دی ہر دور چی قیمت نہیں آن دی وہ دی ویلیو نہیں ہوں دی آگ لون والی چیز دا ذکر کوئی نہیں جے کر دا تے آگ بجان والا چڑی ابراہیم تے اینج کر کے کترہ سٹے آسی تے ذکر عرش عظیم تا کو رہا ہے آگ لون والی چیز کسے جگہتے بھی ہوئے درانی ہوئے جتھانی نوں گھار والے لڑاوے وہ دی کوئی ویلیو نہیں ملے چے جڑا بندہ آگ لونالا ہوئے وہاں دے بچو رشتہ دار بھی آگیا ہے چپ کر جو یہ نے کوئی گال اُلٹی کرنی ہسی پرچ بیٹھی ہو یہ نا جڑا سب تو کورا بندہ ہوئے نا پہیر آئے تنویر صاحب ہسی انہوں کول باؤنے کہ اے نہ بولے بولو جی تُسی بھی پرچ جاندے جے تے پرچ جڑا بندہ ہوتا ہوں کھاندہ نا انہوں کول باؤن دے نے کہ ٹھنڈا رہے وہ دا پھڑی راکھ دے نے بندے چپ کر چپ کر چپ تے جے کوئی موہ کاٹ بھی دوے نا تے اس سلے چودری اٹھک پتکی آندہ ہے یار اے رتھائیں میں نوں ماہف کر دو اے بندہ ساڑا تھوڑا گرہ میں تُسی ہول گال کرو نہیں دیکھ نہیں آگ لاؤن والی چیز کتے بھی ہوئے وہ دی قیمت نہیں تے آگ بجاؤن والا پانی آج بھی مہنگا ہے اب بوتل کی نہیں دی ہوگی ایک واپی نہ دی ستر دی ستر پیادی ہوگی موٹر ویٹر بھی ہے نا تے ڈاکو بیٹھر تے سو دی وی لبنی ڈیڑھ سو دی ہاں جی ڈیڑھ سو دی لبنی آگ لاؤن والی چیز او دی کوئی ویلیو نہیں خواہ مسجد چو ہوئے خواہ مدرسے چو ہوئے خواہ ملے ایتھے کئی نماجی جڑے آگلہ ہونا لے نا او جو دو مردے لوگ کے اندے چنگا ہے مسیح دامن باہ لویا ہاں جی تے ڈیڑھ مسجد نو باد کرنو والے اندے نے ان لوگ کی اندے نے ایدیاں تے گلی دے ککھانو ہی لوڑا سی بولو ایدیاں تے گلی دے ککھانو ہی لوڑا سی آج کنے بندے باہر کردے اسی ہار جگہ تے آگ بجاؤن والے ہاں چاہ شاملوں بھانگے انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہاں ٹھانڈ پھائے گی یہ قسمیں اینجدہ آواز سنیاں کرو جیڑھ والے اللہ جاندہ میاں ساپ پر ماندینے ذرا توجہ میرے والے امام الانبیاء نو ماننے والاو عزیزانے من میرے سیدہ شمافی علی جنہ دینا نا جاندہ کلمہ پڑھنے والاو میرے مدنی کریمہ کا نو ماننے والاو حضرت علی شیر خدا ہے بندہ جی ڈا وڈاوے دا زرفی ڈا وڈاوے شیر والا بندہ جناتی سنے آجے جدو حسط اللہ لفظ آجائے اللہ دا شیرے تے بھر زرف بھی اتنا بڑاوے برداش بھی اتنی بڑی ہے سوچ بھی اتنی بڑی ہے لفظ بڑا دمجیب کی امتی ہے ایمان تازہ بھی اللہ راضی ہوئے حیدرِ قرار بیٹھنے مسجد ویچے ظالم ابنِ مل جملان تی بھئی مان دنیا دا کتا آن کے میرے شیرے خدا تے حملہ ورہو گیا ہے انہان اللہ ہوا انہائے لہراج دماتے رسول تے حمل آیا وے امیر المومین انتے حمل آیا وے عرض کردہ خلیفت المسلم انتے حمل آیا وے لکھا مربہ ملتا حکمرانے جدو دوستہ حملہ ورنے ظالم ابنِ مل جمل بھئی مان نے حملہ کر دیتا وے شیرے خدا زخمی ہو گئے نے جدو دوستہ زخمی آلچہ گھر گئے نے ادھر اپنے بیٹے آنو پرمایا ہے اے میرے بیٹا سنین مسجد حسنین کریمین دا نام لکھنے والا ہو کاری اشرف صاحب سلوٹ کرنا ہی سلوٹ یہ اتنا پیارا نام لکھے آجے بار اور میں جملہ کمانگا ذرا سنین آجے کہندنے میرے پیٹا سنین جی بابا حکم ہو گئے ابو جی ابو جی ابو جی بھئی یہ سونڈل ہے ذرا میرے والا چھوڑ موبیل رشید تو میرا پرانا یار چھڑتے موبیل چو کش نہیں نکل تیرا نام بڑا اچھا ہے تیرا سونڈ بڑا اچھا ہے میرے ناظرہ چلا تھوڑا جی جی میں پہلے چلا رہے تھا عرض کرنا چاہ رہے ہیں انتو موبیل نہ چلاویں بند کر دیتے لفظ سنڈرہ تیان نل میں کتنا لفظ گین لگائیں کہندنے میرے بیٹا سنین بابا زخمی ہے کون نکل دا پہ آئے علی علی سارا جگ کر دا ہے اپنے اپنے رنگ بیچ کر دا ہے مگر جو علی کر دا ہے کوئی کوئی کر دا ہے اے کتنے بیٹھے جی لفظ سنیا جی تیان دے نل عرض کر دا پہ آمی سیال کوٹ میں اے جی اس سٹیکر پہ لکھا تھا لگ بھئی کیا ہوسیل میں سوال کرنا چاہتا ہوں جب جو اس نے اس دیناب جی یہ سٹیکر اتارا ہوگا میں پوچھنا چاہتا ہوں ان مسلمان اپنے بائیوں سے کہ کیا وہ سری لینکا کا بادمی کیا عربی پر نہ جانتا ہے کیا اس کو پتا ہے کہ اس سٹیکر پہ کیا لکھا ہے یہ تو تمہیں نابی اللہ کئی نہیں پتا ہو آج کے مسلمان کو عربی نماز کا ترجمانی آتا ہو آج کے مسلمان کو قرآن میں اندر کتنی جنابی اللہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں مسائلیں جو ان سے واقع نہیں گاؤ کئی مولوی ہیں وہ کئی کئی مسائل پہ نابی اللہ ابور نہیں رکھتے یہ قرآن بہت کھلی کتاب ہے میں اپنے بچوں سے سوال کرتا ہوں کیا تم نے اس کو پوچھا ہے کہ یہ عربی لکھی ہے اس پہ میرے نبی گنواسے کا نام لکھائے اس پہ مصطفیٰ کا نام لکھا درود لکھائے یہ تو تمہیں سمجھانا تھا اس کو وہ تو غیر مسلم تھا چلو اس نے جناب جب توبہ کر لی ہوگی کہا ہوگا کہ میں معذرت کرتا ہوں پھر تمہیں معذرت قبول کرنی چاہیے تھے جب اس منجر نے کہا تھا ملک ادران صاحب سپرویزر نے کہا تھا کہ بھئی اس کو ہم تھانے دیتے ہیں اس کی اپی آر کراتے ہیں اس کو اپنے ملک سے باہر بیج دیتے ہیں میں سوال کرنا چاہتا ہوں پھر کون سی عدارت لگائی ہے تم نے کہ تم نے اتنی برداشت نہیں کی کہ اس کو ہم تھانے دیتے ہیں کیا پاکستان جنگل ہے یہاں کوئی خانون نہیں ہے یہاں کوئی عدالتیں نہیں یہاں کوئی تھانا نہیں یہاں کوئی کچھہری نہیں اللہ کے لیے اپنے ملک کو بدنام نہ کر اسلام دے نام نو داگدار نہ کر آہ دسہ برداشت کتنی بڑی ہونی چاہیے اپنے اندر عد میں برداشت مت بلاو جو میرے نبی کی توہین کرے وہ دنیا میں بھی زلیل ہوگا آخرت میں بھی زلیل ہوگا مگر خدا کے لیے اس کو عدالت میں لے کر جاؤ اس کو تھانے میں لے کر جاؤ اس کو سپائی کا پورا موقع داؤ کیونکہ تم نے اسلام کو کم نہیں کرنا اسلام کو بڑھانا ہے اگر جس پہ الزام لگائے وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ توہین نہیں کی تو تم کونو تیوک اس کو دبارہ کہو کس نے کی ہے کیونکہ ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں ہمارا تو نظریہ ہونا چاہیے کہ میرے نبی کریم کے ماننے والا بن جائے اس کے لیے دوا کریں اس کو موٹیویٹ کریں انہوں سمجھائیے کہ بھائی جان اینج کریں گا تے جنت ملے گی اینج ملے کریں گا تے دوزک ملے گی آج کتنے بیٹھے ہیں خدا لیے اس معاشرے نو ادھ میں برداشتہ شکار نہ کرو یہ جنگل بان جائے گا کوئی کسی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی جتھے بن کے جدے مرضیتے حملہ بڑو جانگے پاکستان کو جنگل مت بناو میرے بچوں خدا کے لیے آؤ میں تمہیں بتاؤں مولا لی پاک کہتے ہیں میرے بیٹا جی بابا حکم ہوئے بیٹا تو جو میرے وال کہن لگے بابا حکم ہوئے کہن لگے مولا لی پاک میرے بچوں میرا قاتل کہاں ہیں بابا قاتل تو ریسٹ ہو گیا ہے اس کو ریسٹ کر لیا ہے میں سوال کرنا چاہتا ہوں مدینہ کی ریاست ہے یہ مدینہ دلنظر سول کا حکمران ہے میں سوال کرنا چاہتا ہوں پھر مدینہ کے لوگوں کو چاہیے تھا اس کی بوٹیاں کر دیتے علی پاک کے پیسلے سے پہلی اس کو مار دیتے کہ تم نے میرے علی پہ حملہ کیا ہے مگر میں صد کے جاؤں وہ لوگ جنگل میں نہیں رہتے تھے علی کے قنون والے ملک میں رہتے تھے ہم تو پوچھتے ہی نہیں نا کسی سے بھی تم نے یہ بات کہی ہے ہم نے ملک بھی اپنا نیچے بیٹھے تھے جتنے بیٹھے ہیں ذرا دھیان سے آج کملی والے محبوب کے چوکی دار ہیں یہ سنیں یہ ہم نے جتھے بنائے ایک مولوی کے پاس دو چھوکرے ہیں دوسرے کے پاس دس چھوکرے ہیں دوسرے کے پاس بیٹھ چھوکرے ہیں ان چھوکروں سے انہوں نے اپنی اپنی انا کا پودھ نکالوانا ہوتا ہے اپنی اپنی بدماشی چکمانی ہوتی ہے یہ بیٹھ چھوکرے ایک مولوی کے کہنے پہ دوسرے مسجد کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم اپنی مولوی کی فرونیت اور اس کی نمرودیت اور اس کی بدماشی کا پروان چڑھانے کے لیے تم پاکستان کے امن کے بھی دشمن تم اسلام کے چیرے کے بھی دشمن تم اسلام کی حقیقی تصویر کے بھی دشمن ہو یہ ہے مدینہ پاک یہ ہے نجب یہ ہے مدینہ کی ریاست مولا علی پاک نے کہا میرے بیٹا جی بابا حکم ہو میرا سنین کہاں ہے جی بابا حکم ہو میرے بچوں آج گرمی بہت ہے میرے جسم سے خون نکر رہا ہے پشانی سے پسینہ ٹک رہا ہے واہ علی تیری برداشت و قربان جمع میرے بچوں آج گرمی بڑی ہے میرے کاتر نو میٹھا پانی پھلا کے آؤ ایک لاکھ رپیہ انام دیتا ہوں دو کر لو تین کر لو ایک میلین میں دس لاکھ ہوتا ہے دس لاکھ انام دیتا ہوں لہار میں مجھے بتلاو یہ علی کے نام پہ تم سارا دن اپنا چورم پیچتے ہو دوسرا کہتا میں علی والا دوسرا کہتا میں علی والا چوتھا کہتا میں علی والا پانچوان کہتا میں علی والا پہلا کہتا میں علی والا لاو دس لاکھر پیائی انام ہے اس مرگزار کلونی میں کوئی کھڑا کر بتلائے کہ میں نے اپنے باب کے قاتل کو پانی پلایا ہے کیونکہ حسنین نے اپنے بابا کے قاتل کو بابا کے کہنے پہ پانی پلایا ہے بہت خود بہت خود صرف لفظوں سے علی کو مانتی ہو سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے خشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے اب تم کاغذ کے مسلمان ہو اگر تم عملی مسلمان ہو تو تم کے اندر علی والا کردار ہو یہ محرم آئیں گے تو یہ آپس میں لڑیں گے میں نے اس کی مجلس نہیں ہونے دینی میں نے اس کا جلسہ نہیں ہونے دینی ربی لب لائے گا میں نے اس کا ملاد نہیں ہونے دینی آگے توحید کانفنس ہوگی میں نے کتاب سنر کانفنس نہیں ہونے دینی بھئی تم نے تو اسلام کو خود ہائی جیک کیا ہوا ہے یہ اسلام تو ایک ازاد ملک مذہب ہے اسلام تو ایک غالبانے والا مذہب ہے اسلام تو ایک اتدال پسند مذہب ہے کتنے بیٹھے ہیں لہوریوں بتلاؤ ایک کھڑا کر بتائے کہ میں نے اپنے باپ کے قاتل کو پانی پلایا اپنے بائی کے قاتل کو پانی پلایا تو پھر کیا ہم یہ چورن بیچتے ہیں بھئی علی سارا جگ کر دائے اپنے اپنے رنگ بیچ کر دا ہے مگر جو علی کر دا ہو کوئی کوئی کر دا ہے اچھا بھی اینے بیٹھے جے گال سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے میں سوچن تے آج مجبور کر جا مانگا کہ اسی کنے کردار دے گازی ہیں کنے کو اسی کردار چچے ہیں اچھا اینے بندے بیٹھے جے اسی تے اپنے ماں باپ نو کہنا پاپا تم کون ہوتے ہو اگر ماں باپ کی عزت کرنا سیکھنی تو علی دے بچیاں کو لسکھو کہیں تیرے باپ نو کسے نے چھوڑا مارے آوے تھے تو اپنے پیو دے کہن تے کدھی جاگے پانی پی آئیں گا تو ہنا بجتا نو کیوں ہوئی ہے اور میں اپنے گیرت مار لما سنیے علی دے بچیاں دی عظمت و قربان جامع کہنے باپا کدھی اپنے باپ دے قاتلان میں کسے پانی پی آئے آئیں کہنے لگے ہاں ہاں میرے بیٹا ہوں اوہ جناب جی تاڑی دنیاں جارنا آئے آئیں بابا انہیں ساڑی دنیاں چالنی چاہئے میرے بابا کو شہید کرنا چاہئے اور ہم اس کو پانی پلائیں کہنے لگے بیٹا ہوں انہیں اپنا ذرہ پیش کیتا ہے دوسری اپنے نانا رسول دا ذرہ پیش کر دے وہ بیٹا بیٹھ جے بیٹھ جے پترو نائج کریا کرو ایک گال سنیا کرو جیڑے والے اینے بیٹھے جے میں لبس کا مانگاؤ میاں سا پر ماندنے لکھا پیرے بیری نون لگے دے تے چھاڑ جاندے کئی کچھے جیڑے پکن لال محمد تے اوہائی کھاندے وٹے مٹھا میوا بیری دے وے تے مڑوی وٹے کھاوے میرے لینوں منن والا مڑو بیری بنی جاوے بیری نون مٹھے بیر لاکھ دے نے بولو بیری ویکھی پینڈو بیٹھے نے سارے انہیں پائی ان لو رہی ہو گئے انہیں دے نے باٹی اوور نیم آپ کیا نام کیا اوہ آر یو کیسے ہیں باٹیس دس یہ کیا ہے انہیں پائی تو شہری ہو گے اپنے بڑیانی زبانی پلگے ماں دی زبانی پلگی جیدے ویچکینے سامر تھوڑا یا سالنو اور پا دے انہیں پیزے آ لے ہو گئے برگر آ لے ہو گئے تایا جی اوہ دو سانو میسیاں روٹیاں لابدیاں سی انہیں پیزے نو میسی روٹی کہیں دے نے ساڑھی ماں نے کدو سانو میسی روٹی خواہی جیدہ پیزہ جمعہ ہوئی نہیں سی اوہ میسی روٹی جیدہ ناہیں پیزہ رکھے اوہ بولو ہو اوہ بولو تے سہی ہی ہاں جی میسی روٹی جیدن لونی نا تے نال دے گوانڈیاں قسمیں ترس کھا کے مکھن دے دینا کہ جاو جی تسی میسیاں روٹیاں لوں لالو اوہ کدی چنگے اوہ روٹی پھر بھی بات دوں دی خوشی ہوں دے سی آج میسیاں روٹیاں لگنی ہے تے ہون ہون رات ایک بجو بھی ماں روٹی پکا کے اگر رکھے نا تہاں نہیں میں نوہ پیزہ مگا دوں تہاں مریاں مرگیاں پائی ہوں دے انہاں کورڈ ورڈ رکھے نے تھنڈی کے گرم نالے رات یہ بھی نا رکھے آنے زمین والی کس مانوالی بیکھوئے نا دے کورڈ ورڈ کہتے ہیں میں پیتی ہیں سب دامتا تہاں دسے آئے میں سندھا رہے نا شبیق صاحب این جی اہاں این جی میرے بچوں خدا کے لیے کوئی سمجھیں میں دبارہ شیر پڑھوں گا تو ہن سمجھنا ہے بیری نو پیر لگ دے جیڑے کچھے اندھے چاڑ جاندے تے پکے جیڑے لال اندھے کھڑے رہے اندھے انہوں تھلے ہوں مونڈے چھتر بھی مار دے روڑا بھی مار دے انہیں اگو کدھی واپس بھی نہیں ماریا انہیں گال بھی نہیں کڑی اگلے سالے بھی نہیں کہا بھی میں پھالنی دےنا اگلے سال بہتا لگ دا ہے جو دکانے دے اندر ہووے تے اوہو تے بے بیچارا کتھو دے تے نلال محمد تے کولے بے چنوالا جو اٹی چوے سودا ہوئی کنے تسی بیٹھے جی کلمہ پڑھ کے دس سو اینے بندے بیٹھے ہیں تسی انہیں باہر نکلنا ہے نا میں تانوے ایک نا تسی علی والے کنے کہیں یہاں دی جوتی تے پیر ہونا تو ہر نا ہوئے ہیں جوتی تے پیر برداشت نہیں تہا جی میں علی والا ہے میں نبی والا ہے میں سیابا والا ہے میں مصطفیٰ والا ہے بھئی ہماری برداشت تو ایک جوتے کی خاطر ہم نے اس بندے کو اندہ کہا ہے جو اشرف المخلوقات ہے فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا مگر اس میں لگتی ہے مہنہ زیادہ جس انسان اللہ نے اشرف المخلوقات کہا ہے ہم نے اس کو اندہ بولا کبھی تم نے سوچا ہے تمہیں تو برداشت ہی نہیں ہے ایتھے نمازی نمازی نہیں برداشت نہیں کر دا اوہ نماز مولوی جمعہ پڑھا ہوں دا ہوئے نا ساڑھے عدد نمازی نہ تیان کری والا ہوں دا ہے وہ ایک منٹ اٹھتے ہوئے مولوی ٹیم ہو گئے مولوی تسی انہا بولا کھلا رہا ہے جنہوں پتہ نہیں گا انہوں تر تو بہتا پتہ بھی ٹیم ہو گئے ہیں مگر یہ بندے کڑی والا بھی اندہ رہی دے بس بولنا ہے نا تو جو میرے والا برداشت ہماری ختم ہو چکی ہے خیر خائی ختم ہو چکی ایک دوی دی خیر خائی نہیں رہی انہیں اسپارا صورت نمل پنجابی چنو کیڑی کہندے نے اردو چنو ناوی چونٹی کہندے نے انگلیس چنو آنٹ کہندے نے عربی چنو نمل کہندے نے اس کیڑی نو اینچ دا پنجیاں حصہ کریے نا سنو تے پھر کیڑی دا وجود آندا ہے اینچ دا پنجیاں حصہ کریے تے پھر کیڑی دا مجھے بھلا پھر کیڑی دا کوئی لوہ آرطر خان بیٹھا تا نو پوچھلو میں گالکی تی تجربے دی اینچ دا پنجیاں چھبیاں حصہ کیڑی مبائل چھوڑ کے درہ گفتگو سنے میرا چاند میری مان لابیو بڑی قیمتی گال سی چھوڑیں یہ مبائل تو چلتے رہتے ہیں بڑا قیمتی گالے میں ایس مبائل تے دگلے صاحب کر کے اندھے ہی پٹراؤل اینیدہ ہے نواز شریف اینیدہ ویہیدہ ہے انہوں مبائل بھی مار گئے ہو صاحب کرنوال بھی مار گئے نہیں ہے ہری مرگ توجہ بھی توجہ چھوڑو انہوں مبائلہ اور گال سنوالی سی اینچدہ پنجیاں حیثہ کیڑی ہے بولو اینچدہ کنوائی حیثہ ایدہ ذکر قرآن چکے ہو آیا ہے ایدہ ذکر کیوں قرآن چاہیا ہے ایدہ نامت پوری صورت کیوں اتری ہے انہیں اسپارہ نبیتن ترانوے اہتاں ساترکو اللہ نے اتارے نے قرآن چکے میں سوال کرتا ہوں تم سے یہ سیونٹی کا ذکر کیوں آیا ہے ایدہ کی خوبی اللہ نے ویکی جدہ نامت صورت اتار دیتی اپنے محبوب دی زبان چو ذکر کر آیا ہے کبھی تم نے سوچا ہے صرف کھالی ایدھے قسمہ چکے ایدھے چوٹا قرآن چکے استغفراللہ مازاللہ چلے آ تو قرآن چوٹا کہہ دیتا ہے تینے جملہ بولنے لگے ہیں شرم نہیں آئی چلے آ اے کہا کر اے چوٹے بندے نے سچا قرآن چک لیا اے چوٹ دی چگہتے اے کہا کر تتوانہ نے چوٹا قرآن تکے تانو جملہ سکین لگے ہیں سمجھ نہیں ہوں دی کسی موہ کی کڑن لگے جو ہوں دا پھر پھر کری ہوں دے چھے اے قرآن آج بھی سچا ہے قرآن کل بھی سچا ہے قرآن قیامت تک سچا ہے قرآن جنت میں بھی سچا ہے آج یہ لوکی دے بولتے ہیں میں تے ایک ایک لوکاں دی برائی نوٹ کر کے سمجھاؤں دا رہنا ہے دین دا پولیا رات نو کارا جنو پولیا نہیں ہا کی دا آج ہو پر اے تھے جتے ہوئے ایک کملہ انہوں سمجھا ہوئے بھیڑا جتے ہوئے بھیڑا کملہ انہوں سمجھا ہوئے اے تھے ماں میننی تیوی انہی پوتوی انہی انہی جوائی رب نے سانو پاگلایا گو نو میننی آئی ہے چلو چبری انہی سمجھاؤں ان والے بھی انہیں آج کتنے بیٹھے ہیں سنیے ہم نے قرآن قبروں پہ لکھ لیا یہ قرآن قبروں پہ لکھنے کے لئے آیا تھا یہ تو تمہیں زندگی اور شعور دینے کے لئے آیا تھا تم نے مردوں پہ قرآن لکھ دیا اور کئی قبر میں عید نامہ قرآن کی عیدیں لکھ کر دفن کرتے ہیں یہ قرآن دفن کرنے کے لئے نہیں آیا تھا تمہیں دفن کرنے کا طریقہ سکھانے کے لئے آیا تھا تم نے قرآن کو دفن کرنا شروع کر دیا کوئی قرآن کو دفن کر سکتا ہے تو یہ قبروں میں میں نے دیکھا ہے جنازے میں لوگ کی عید نامہ رکھ دینے وہ قبرچنا رکھ دینے بھئی یہ قرآن دفن کرنے کے لئے نہیں آیا کئی سلاحیب تے کلمہ لکھ دے پھر دیں دیں اچھا کلمہ سلاحیب تے لکھ کے اُتے مٹی پون دیں کدھی کسے مسلمان نو پچھو کسے ساہی نو پچھو یو دین پچھو وہ نہ کلمہ لکھ کے اُتے مٹی پائی ہی کدھی تُسی قبرستان چے سلاحیب تے کلمہ لکھ کے اُتے مٹی بھی پان دے دیں اور تُسی سارے اُتو پیر بھی لکھ کے لنگ جان دیں تو کلمہ نو اچھا کیتا ہے کہ کلمہ نو دفن کر دیتا ہے سوتی ایرپیہ میں جا کر دیکھیں جس پرچم پہ لا الہ لکھا ہے وہ کبھی سر نگونی ہوتا اُس کو وہ کبھی بھی نیچانی ہونے دیتے کہ یہ قیامت تک غالب رہنے والا پرچم ہے ہم نے سلاحیب اُوپے لکھ دیا اچھا بھی مانا دا سو بھی سلاحیب تے لکھ دے نکہ نہیں لکھ دے لائے کوئی ایک عدیس پیش کرے کہ کلمہ سلاحیب پہ لکھ کر ڈالنا ہے اُوپر مٹی ڈالنی ہے لوگ اُوپر سے گزرتے گدے اُوپر سے گزرتے بکریاں اُوپر سے گزرتی ہیں کتے بلے اُوپر لنگ جاندے تو ہم نے کلمہ کی عزت کا کیا کیا ہے آج کتنے مسلمان ہیں جن کو سمجھ نہیں ہم نے کیا کیا کام شروع کر دی ہے سنیے یہ نمل سورج جوتری اس کا کیوں ذکر آیا قرآن میں ترابی صاحب بیٹھے ہیں اور ان میں مفسر بہت زیادہ لوگ ہیں یہ قرآنی حوالے بہت زیادہ دیتے تمہیں ان کی مجودگی میں کہنے لگا تم بھی سن لیں سورت نمل اللہ پاگ نے کیڑی دا ذکر کیوں کی تا کیڑی نے ویکیا سلیمان نبی دا لشکر آ رہے آوے تے ویکیا کیے جدو لشکر قریب آ گیا ہوئی تے کیڑی نے ویکیا آئے اُوپر لنگ جانگے تے مید جانگے تے اُونا دا جانا کاکنی ساڑا رہنا کاکنی اُونا دا جانا کاکنی بیٹھا تو جو میرے وال اُونا دا جانا کاکنی ساڑا رہنا کاکنی کیڑی خودگرز نہیں سے کیڑی تیرے بڑھ کے خودگرز مسلمان نہیں سے اوہ خودگرز مسلمانوں آن دے جہے تجھیاں مزتاں باندھو جنتے میری مزجر آباد رہے تجھے مدرسے باندھو جنتے میرا مدرسہ آباد رہے اہلِ علم کا اختلاف قیامت تک رہے گا امامِ ابو ہنیبہ کا اختلاف امامِ حامد سے امامِ حامد کا اختلاف امام شابی کا اختلاف امام مالک سے امام پاکستان میں کتنے مسائل ہیں کہ لوگوں کے آپس میں اختلاف ہیں کوئی کہتا ہاتھ اٹھا کر دوائے کنوت پڑے کوئی کہتا ہاتھ باندھ کے دوائے کنوت پڑے کوئی کہتا رکو سے پہلے پڑھو کوئی کہتا رکو کے بعد پڑھو یہ اہلِ علم کا اختلاف قیامت تک رہے گا اگر اختلاف کی بنا پہ تم مارو گے جتھے بنا کر تو پھر پورا اسلام مجھے چلا کر دکھاؤ یہ تو رہنا ہے اختلاف یہ امت کا اختلاف قیامت تک رہنا ہے اور تم نے کیا کیا ہے شروع کام جو تیرے مائنڈ کے مطابق اسلام نہ مانے تم اس کو مارنا چاہتے ہو یہ اسلام نہیں ہے کیڑی نے ویکھیا کی لشکر آ رہے ہیں کیڑی انسان نہیں گا اینچتہ پنیاں حیثہ ہے مگر جنائی کی نہیں وٹی ہے کہنے نہیں میری یو درانیوں اندر وار جاؤ نہیں میری یو جٹھانیوں پاج کے اندر وار جاؤ میرے رشتے داروں اندر وار جاؤ میرے قرموں اندر وار جاؤ قرموں سمجھ دے گے اللہ جاندہ نائج کریا کرو گفتگو سنیا کر میرا چاندنے ماں شکرے جایا سونیاں چننا باکیا تو چاندنے تو جو میرے وال اہنے بیٹھے جے ماننا تسیا جے جملہ کیمتی ہے کیڑی نے ویکھیا تکی گیا ہے میری برادری والیوں اندر وار جاؤ میری برادری والیوں اندر وار جاؤ سلیمان سلیمان دا لشکر آریا جے انہیں تانو مید کے لنگ جانے وہاں ملایا شروع رون تو انہوں خبر نہیں ہو نی انہیں تانو مید کے لنگ جانے تاڑا رہنا ککھنی او دی پھوئی دا جانا ککھنی وہاں ملایا شروع رون اہ کیڑی دا بھی بڑا بھونا کی دا ہے کیڑی گیندی پہیئے انہوں پتا نی لگنا انہوں تانو مید کے لنگ جانے انہوں دا جانا ککھنی تے ساڑا جڑا نا بولی ہو دا بھی ککھنی جرانا ہون میں برکھنا گواہی باونی ہے ترہا قرآن نو تو سچا کبھن سارے میل کے کیڑی نے کے آؤں نا دا جانا ککھنی تے ساڑا سارے پولو سلو انہوں دا جانا ککھنی تے ساڑا تے کیڑی آن دی وہاں ملایا شروع رون انہوں پتا نی لگنا انہوں ککھنی تے سا تے کیڑی اے تے اینچ دا پنیا ایسا ہے ایدھی کلے چی نظر نہی آون دے ایدھی یہاں خا نظر نہی آون ڈھی آون انہوں دے کہہاں نظر نہی آون ادرہ تے دے گردے نظر نہی آون دے اے کوئی پریشن نہیں کر سکداؤ اے دی جنا پہ آلا سن لوں تے ااننا ل کوئی سچا بچا سرجری نہیں کر سکتا اے ذات ایک کیڑی ہے تے اینچ دا پنجیاں ایسا ہے تے اللہ نے قرآن چکے ہوں لے آن دا ہے ایک کیڑیوں کے اپنی قوم دی خیر خائی کی تی ہے تے اللہ نے دے نام تے صورت اتار دی تی ہے اینچ دا پنجیاں ایسا ہو کے جیڑی قوم دی خیر خائی بن جے او دے نام تے قرآن چن نا جی ایک نابی اللہ سن لو لیسن اتر دا ہے ایک چپٹر اتر دا ہے ایک صورت اترتی پوری دنیا کے کفر کو میرا پیغام ہے ان پندوں کا قصور اسلام کے نام مت لگاؤ ہمارا اسلام تو اتنا اونچا ہے ہمارا رحمان تو اتنا اونچا ہے ہمارا نبی تو اتنا اونچا ہے اگر ایک کیڑی میں اگر دنائی ہو اس کی ضد ہو تو اس کا ذکر قرآن میں رحمان کرتا ہے اسلام تو کیڑی کا پرداشت کرتا ہے اسلام تو چونٹی کا پرداشت کرتا ہے اسلام تو چونٹی کو عزت دیتا ہے چونٹی لوگوں کے پاؤں کے نیچے رون جاتی ہے مگر اللہ نے اس کو قرآن کے اندر ذکر کر کے دنیا کو بتایا ہے عزت جاتے ہو تو اسلام اپنا لو چیڑی کیڑی اپنی قوم دی خیر خائی کرے وہ دا ذکر قرآن چے تے آج کنے پانچ پھوٹ دا کاتے چھے پھوٹ دا کاتے تے جاکے آنڈے نے او دے خلاب میں جادو کرنا ہے وہ دا منڈا پھوڑک جائے میری نو پھوڑک جائے وہ جاکے آنڈے پیرا طویت یہ ہو جی آدھا وہ ترابی صاحب میری ساس جاندی نے پھوڑک جائے بتاؤ کسے دی دکان ایتھے چلنے لہا پہ نا مرگزار کلونی تنویر صاحب ایتھے دکان چلی جائے شپیق صاحب ایتھے چلی جائے نا تڑا کی نام سی اقبال صاحب دکان چلنے لہا پہ نا وہ دا کرایا بیزار ہوئے اسی ہو دے مالک نو ملنے تیزارتے دینی وہ دا چپ کر میں تکال دسوں او دو اڈا بھائی مانوں دا ہے وہ جی دی دکان ہوں دی بھائی چالی تے چڑھ دی یہ لہنی بولو ہم ہیں یہ خیرخا بھائی اسی تے مسجد نا کینی خیرخی کرنی جیڑا پلاٹ مسجد نا لگتا وہ دا مولی تین کروڑ کر دینے کہ مسجد نا تے لہنے لہنے اے مسجد نا مرابنی اسی دینے کہ آپ مسجد دی صاف خراب ہو جائے پر اپنے کمرے جو سا مراب نہیں دے لی وہ جیسی کہنے مزید دی خطر جان دے دا آج میں جیڑی تقریر کر رہا نا اگر تسی کلے بھائی کے کار سنو گے نا تسی سوچ جلتے مجبور ہوگے کہ واقعہ کوئی آیا سی اور حقیقی مسلمان دا چیرہ دکھایا سی انہیں کہ اصل مسلمان دا چلو نیڑے آجو دنائی دی گال کرنا گا نا کیڑی کیڑی دی خیر خواہ نکلی ایتھے دجی مسجد جلسہ ہوئے نا پہلی مسجدہ لے پھون کرنگے ایتھے بندے مار چلے چھیتی آجو پلسہ ہوں دی ہو تھے بلیوی نہیں مری ہوں دی جلسہ صرف رکھو نا ہے چلے آ کسے پھر کدار جلسہ نہ روک وہ سو چو پانچ گلہ میرے ماندیوں نہیں کرے گا کچھی ٹاکی تے کدی روکی نہیں منڈیاں کل مبیل کھو کے کدی پاب جی تے روکی نہیں اے کدی منڈیاں کل مبیل کھو کے کڑیاں تے نمبر تے ڈیلیٹ نہیں کی تے تے جدو کسے پھر کدار جلسہ ہونا ہے تے تو پھون کرنا پل سنو جی ہے جلسہ نہیں ہوں دے نا چلے آج سو چو پانچ گلہ میرے ماندیاں نہیں کرے گا پچانوے نہ کرے پانچ تے کرے گا میں نے تو صرف ویسے مثال دی بھئی تجھے نہیں اچھی لگتی تو تو اس کو بول بھی بھئی اس کی دلیل دے یہ تو کوئی قانون نہیں ہے کہ تم کہتے اس کی مسجد نہیں بننے دینی ایدہ درسنی بننے دینا یہ کدر کا اسلام ہے ساڑھے وڑے عمر سروں آئے تے سانو ان شرم ہون دیئے کہتے پاکستان چاہ سے ایک دور دیا مستان روک دے میرا دادا آندھا ہے میں نے وہ تے سکھانے کیا ماجیہ ہے تے مسید بننے میرے دادا کا نام تھا مراج دین ساہ تو عمر سر سے جب عجرت کر کے پاکستان آئے نا لہور سنیں میری دادی ادھر گل برک میں بردوس مارکیٹ میں دفن ہے اور میرا دادا ادھر کانے میں دفن ہے وہ ہمارا بھائی لاکہ ہے بھائی میرے والد صاحب میں لیکشن لڑاتا تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں جتنے آپ بیٹھے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے بتائیں کہ ہم عمر سر سے آئے تھے تو در سکھوں نے کہا کہ ہماری جگہ میں مسجد بنا لو میں پوچھنا چاہتا ہوں سکھو کر تمہیں مسجد کیلئے جگہ دے دے اور تم مسلمان ہو کر ایک دوسرے کی مسجدوں پر پبندیاں لگائی ہیں اور یہاں نابیلہ چاستی نہیں کسی کو وہ کہتے جنہ چلے بندے نہ مرنا تھا ہم سیدنی بندے نہ یہ قیامت موجودہ تو اٹھے آ اللہ نے کہنا تو اکڑی لینٹ اٹھے آئے تو تو اپنے موہوں کہنا مولا لوگ کی سیلمان اسی بنا دن دے میں تیرا کارنی سا بنا دے وہ تے پلے کی رویہ دی اور خدا کے لیے اللہ کے گھڑوں کی تو مخلف نہ کرنا اچھا بھی ایک مسجد تم نہیں بننے دیتے اگلے کندنے ہی مارتماں کیسی بناؤنی ہیں پھر ساری زندگی تاڑی مسجد چھ بڑھنے دیتے انہاں اپنے یہ نسرانویں دسنا بے نسریں مسجد نہیں بن دیتی انہاں سوراں دے لابینا بڑے آجیا انہاں سور کہنا ہے انہاں کہنا ہے پلیت نے کلمہ پڑھ کے دسو جڑی میں گل کہیے آج اپنے مسلمان ایک دوی دی مسجد بننے دیں نہیں بن دیں لڑائیاں کر دیں بندے مار جن دیں مولوی پیٹی چکے اگلے پینڈ تو پینڈا لے مار جن دیں بول لو ہو خیر خیر میں دسن لگا ہے کیڑی ہوئی میں پڑھ دیں پینڈ شپیک صاحب کہنے ایک شیر پڑھ دوں بھی پڑھ دیں اے نے بندے بیٹھے جھے میں دنائی دی گل کیتی سی کیڑی نے اپنی قوم دی خیر خیر کیتی دے ذکر قرآن چاہیا ہے تے ساڑی کنی کو خیر خیر میں مولوی ہن دی خیر خیر دسا جدو مارا بندہ مار دا ہے نا سب تو موقع خیر خیر دا جنازے تو ہن دا ہے چیزو مارا بندہ مار دا ہے نا مولوی جنازے کی میں پڑھ دا ہے پہلو انہوں جان دے نا لان کراؤں مولوی جی فلانہ مار گیا ہے لان کر دو انہیں گراؤں تھے آپ پہ کرلا اور باری کھلی چلو جی کاروی دا تجا پر جا حضرات ایل ڈیوی فلانہ مار گیا ہے جنہیں جانا ہے جنازے نہ چلے جو تیجے تگرہ مریا ہوئے چیزو مال کھاندہ ہوئے حضرات فلان بن فلان فلان بن فلان فلان بن فلان قضاء الائی سے وفات پا چکے ہیں انہ نلہ و انہ الہراجیون ان کے جنازے کا ٹائم گیارہ بجے ہیں سبھی ایل ڈی اے کے زمان پارک کے مرگزار کلونی کے جہاں جہاں تک میری عباد جاری ہے جنازے میں شامل ہو کر سواب دارین حاصل کریں اعلان دوبارہ سنیں حضرات فلان بن فلان فلان بن فلان فلان بن فلان بولو ایسے ہی ہے جڑا لڑا نہ بولے بھئی ماں نے اچھی بولو ہاتھ سارے بولو ایسے ہی ہے تو یہ پھر کیسے ہوا ایک ہی سب میں کھڑے ہوگے محمود و عیاض نہ کو بندہ رہا نہ کو بندہ نواز یہ شیر صرف پڑھنے کے لیے چلو جی مولوی صاحب آؤ جنازے پڑھونا جیتے بندہ مارا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بخش پمینا بخش السلام علیکم رحمت اللہ سلام علیکم تے جیت تگڑا ہے تے پہلے مولوی صاحب نے ہونا ہے حضرات جب تک بندے وضو کرتے ہیں بات سنیں حضرات یہ حاجی صاحب بڑے اچھے تھے انہوں نے مسجد بنائی انہوں نے مجھے کھانا کھلایا انہوں نے پنکھے لگائے انہوں نے گلی میں نابی اللہ دفتر بنایا باتر فلٹر پلانٹ لگایا دوسرا مولوی آندھا منوی پانچ منٹ دے مولوی بندے آگے حدیث رسول سنو کلمہ پڑھ کے دسو جس قوم دے راہ پر مارے دا جنازہ اور ترہ پڑھا ہون تگڑے دا اور ترہ پڑھا ہون انہوں نے لوکان اسلام کی اگے بتایا ہے ایک کملی والے محبوب کی حدیث میں صدقے جامع قرآن کہندہ انہوں نے فتحنا لکا فتح مبین بینی آزدہ قرآن آندہ کملی والے نے مکہ پتہ کریا فرمایا اینہ بلال میرا بلال کہاں ہے لبائی کا یا سیدی آ رسول اللہ سونیا میں حاضر آؤں حرما بلال قریب آؤں جی آکا اکم آئے فرما بلال آج پچھے گو رہ گیا سا اینہ لگے سونیا میں سوچیا جس ٹیٹس مسلمان ہو گیا ہے ابو سبیان جیسے چودری مسلمان ہو گئے نہیں تھے سانو کیلے پچھلائیں کملی والے فرما بلال آج چھا تک کابے دیائے گی تلیا میرے پلال دیا ہول گیا آج کتنے بیٹھے ہیں جدو بلال کابے دی چھاٹے آیا ہوئے گا تے سارا سٹیٹس تھلے کھڑا ہوئے گا تے بلال کابے دی چھاٹے ہوئے گا نبی بغ دنیا نو دسیا ہوئے گا کہ اللہ والے سٹیٹس سے پیار نہیں کرتے ایمان سے پیار کرتے ہیں چلو میں سٹیٹس دی گالتا ہوں سمجھا دم ایتھے تھے بٹھر بھی بابو سابو انٹرچینگ تو اترو اے نیڑے بولو بابو سابو اے درو اترو اتھوں گڑی نکلے لینڈ کروزر وی اے ٹی ایکس ٹی زیڈ فورچنر بی ایم ڈبلی او فورنگ اوڈی الٹس کلٹس رینج روور جی ایم سی امریکن جنابی علاقی سپورٹو جونڈا سوکچک مہران سابندانی جیڑی بھی نکلے وہ جو بولو جیڑی بھی وہ بابو سابو انٹرچینگ تو زمان پر رکھا ہے ہیل ڈی ایپ بولو کلونی وہ پرا مرکدار آئے بلوتی ہوئے کعبہ ساکی یا ماں ہوں ڈا بولو ون ٹو فائیو کھڑی ہوئے ستر مادل اسی مادل دوزار مادل دوزار دس مادل کرونا مادل بولو انی مادل وی مادل اکی مادل کھڑی ہوئے اوس ون ٹو فائیو چھے پچھوں آکے وجہ لینڈ کروزر وی ایٹ اللہ نہ کریں انج مثال دے رہے ہیں تے او دا سٹیٹس وی ایک کے موٹر سائیکل آنے پتا کیا کھنا ہے کوئی بات نہیں ڈانٹ وری آپ ہمارے بھائی ہیں جائیں 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 پتا نہ ہو تو چھتر بڑا ہے تے جے اس موٹر سائیکل چے وجہ آنے کے پچھوں مہران مہران تے پھر انہیں ہو ارتراں بولنا ہے تے جے یا ماں چاہ کے وجہ یا ماں تو نہ ہویا نہ ہویا ہے تیریہ میں بچہ چھیل دو مانگا میرا بیڑا گڑا کر دیتا ہی مگر آر توڑتا ہی لیہر توڑتی ہی اس مایہ کے تین نام پرسہ پرسو پرسرام جمیں جمیں دولت آوے لوکیوں میں عدب کر دینے اسلام اے چیز نہیں سکھاندہ اسلام تے مائی حلیمان ویخ کے کملی والے دی کملی بچوا دیندہ ہے ہم سٹیٹس سے پیار کر رہے ہیں سٹیٹس سے کہ مولوی ادرات دیکھیں میں مولوی ہوں نا ایدھر کوئی غریب مجھ سے ملے گا نا میرے تو ویڈیو کیمرہ باندھا ہوں تھا میں انہوں گھو اترا ملا تے جدو پر بیکھانگا نا شفٹوری شفیق ورگا میں انہوں پتاو تم مغز لبنا ہے نیاری لبنی ہے کھاڑک نالے دی نکرتوں مدنی نیاری والے وہ تو نیاری لبنی میں اٹھ کے جب بھیجی لے لائے آج کتنے بیٹھے ہیں بتاؤ یہ مشہور مولویاں سے ملنا کتنا مشکل ہے غریب سے سلام نہیں لیتے اور امیر کے آگے پیچھے یہ نیٹ بڑا پڑا ہے غریب سے کچھ سلام نہیں لیتا اور میرے نبی کا اسلام کس نے مانا ہے تاریخ میں ایک دس لاکھ انام دیتا ہوں ہم ادھر بیٹھے ہیں نبی پاک کے مسافہ کا طریقہ ہی ہم نے آج تک نہیں اپنایا میں نے عدیث پڑھی ہے سیاہوہ اکرام نے بیان کیا ہے جب مصطفیٰ کسی سے مسافہ کرتے تھے تو تب تک ہاتھ نہیں مصطفیٰ چھڑاتے تھے جب تک دوسرا فریق ہاتھ واپس نہیں کر لیے تاریخ کننے بندے بیٹھے ہیں یہ تیتیات نہ بھی نہیں سلام لیں گے میں تانو کننے نمازی بخونا جڑے سلام پیر کے ایک دینا سلام لینا پسند نہیں کر میرے یار سیف دا والد بیٹھا ہے تھے ملک پیچھے بے رہا ہے پرابٹی ڈیلر میرا چاننے آگے آگے بیان کر کننے بیٹھے جڑے گل سنوے دروہے خوتیان کرو بڑی قیمتی بات یہ انہیں مسلمان پر آپ بیٹھے جڑے میں تانو سمجھا رہے ہیں کننے کلمہ پڑھ کے دسو آج نمازی جننے امیر ہوندے جڑے نا یہ مسید تے سلام پھیر کے مارے نا سلام ہی لیندے اکنا پراہ سلام نہیں لیندہ کڈی سونیوں نے گل کی تھی کہ آج پراہ پراہ نا روی مطلب تو بھی نا سلام نہیں لیندہ کام ہوئے تے نور محمد نہ ہوئے تے نورا کوئی کسے دا یار بیلی نہیں جدہ کام ہو جب ہے پورا مطلب نہ دنیا مطلب نہ دنیا چلندہ ہی علیدہ پہ آرائے تے فاطمہ دا چینے ویڑے ویچ نانے نال کھیڑ دا حسینے ملکے ویڑے ویچ نانے نال کھیڑ دا حسینے جر سب نے کہنا ہے میڑے ویچ نانے نال چلو کسی اینجری پڑھنا میں مسال نہ پھلو نہیں ایس بچے دھانا ہم کی سب تو چھوٹا ہے ایدہ پراہ بیٹھا ہے ایسے میڑے بیٹھا ہے ایدہ پراہ بیٹھا ہے اے بچہ شکل تو مصوم لگتا ہے ایدہ پراہ بیٹھا ہے ایدہ پراہ بیٹھا ہے کوئی بھی مل نہیں پتا پر ایدہ پراہ بیٹھا ہوئے باپ بیٹھا ہوئے نانہ دادہ کول بیٹھا ہے میں انہوں ایک داثر پہ پھڑھو نہیں بچے انہوں نہیں میں داثر دیتے میں لالچ رکھ کے دیتے بھی ایدہ نانہ میرے نہ پیار کرے دادہ میرے نہ پیار کرے کہ میں پتا ہے بچے نہ پیار کرنا ہے چلے آ دنیا دی لالچ ویچے بندہ بچے دے نا جی آچے داثر پی یہ دے دے تے او دے پیو ہوتے نانے دادے دا پیار لاب جاندہ ہے خسینہ تے سانوں لالچ نہیں اونا سانوں جنہ چے سرداری چے اپنی چے رکھنا ہے جڑا حضور دا پیار لانا چاندہ او دے دو ترے دا ذکر کر لوے نبی دا پیار لاب جائے میں تیرے دو ترے نا پیار کرنا تُو میرے نہ کرنا ہے ہون آن کمان ویکھو مسجد کنجے ویڑے ویچے نانے نالے کھیڑ دا مسجدہ نامی اسنین کری میں نے تے میں نال پڑا نہیں ہون گوان ویکھو ویڑے ویچے نانے نالے کھیڑ دا آخری باتانے پھلے بن لو ویڑے ویچے نانے نالے کھیڑ دا اچھا چلو میں نیڑے گلتا ڈائی چھے انپی اے کی رہے ہوئی میرا یار ہے ملک ندیم بارہ میرا یار ہے پانے دجی پالٹی دا پر ہے میرا یار یار یارا نہیں اللہ اوڈی مرچ برکت پائے ایمین اے کیڑا ہے تیو دا یہ کارچی بندی ہے نا چلو سی کرامت کو کھا اچھا بھی کال سنو ایم پی اے ایمین اے دا نا ہے آوے اچھا بولنا ہونے مونڈا تھانیوں چھڑا ہونا ہے انہیں گلی چھے تینوں گڑر کو آگے دینا ہے سوئی گیس دا میٹر لب آگے دینا ہے چلیا جڑا تیرا مونڈا تھانیوں چھڑا ہے وہ دا نا اچھی لے نا ہے تے جیدہ نانا تینوں دو دک چکڑا آگے جنت لجائے وہ دے وری تیری وازی نہ نکلے اچھا بھی تا ڈے پیندہ چودری ہوندہ ایم پی اے چودری ہوندہ نمبر دار ہوندہ بڑے بندے بیٹھے کونی 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 انہوں دیتے ہیں میں پتر میں ایکو تو دیتے ہیں میں دلوں دیتے ہیں میری جیب چیلے پیہ ہوندہ ہیں میں بچیاں نو دینا ہے میں نکاؤں نہ سا میری جیب چیلے بندے نمہ نوٹ میری دادی بھی ستن نمہ نوٹ دیندی سی سا نو خوشی بڑی ہوندی سی بچیاں دی فطرت تے نمہ نوٹنا پیار کر دینے بھولو اینجی نا تو نمی میں ایک گال کرا جیب چیلے پیسے نمہ رکھیا کرو گلی چیلے کوئی بچیا نظر آوے نا انہوں دس بھی دے دیا کرو جیڑی خوشی اوستم تینوں لبنی ہے اللہ عرشی عظیم تے خوش ہو جانا ہے تے تُو فرش تے خوش ہو جانا ہے بچے نو خوشی لبنی ہے بچے نو خوشی لبنی ہے تو جو تو جو بیٹا جیب چپالا ہے نو میں تینوں دنی کیا کال تینوں مریقہ چوانی ہے دینا اللہ جاندہ توجہ بیل بند کرنے حرض کرنا چاہ رہے تیان میرے والا گلت سمجھانا چاہنا تمہ بیل بند ہو دو نہیں کیتا میں تینوں کیا سی ہو دو انہیں بندے بیٹھے گلت سمجھانا چاہنا میرے بچوں درہ گفتگو سنیاں کرو بڑا قیمتی جملہ سے اجازت چاہوانگاو بچے نل پیار کریے تے ماں پے راضی اندے ان مسجدیاں دیواراں گونجنتے پتہ لگے محمد والے محمد چپیدار میں ذرا سرور آ جاوے بیڑے ویچے نانے نالے کھیڑ دا چاہ سنی آئی ہے نامجمہ ہے بیڑے ویچے نانے نالے کھیڑ دا ملکے ملکے بیٹا پاڑ پتر پاڑ بیڑے ویچے نانے نالے کھیڑ دا نے پرسیاں والے آنو میں نہیں پڑھا ہونہاں کیونکہ پرسی تے نشاہ اندہ ہے مجھے کہیاں ملکان چھے پرسیاں تے میں نشائی بیٹھے مجھے کہیاں ملکان چھے ٹھانڈ ٹھانڈ لاوییو لاوییو یہ تو میرے نال پڑھن دہنے نا چاند مجھے کہیاں ملکان دی میں گھا لکھی دو جاؤں نا یار نا پر چاہو یہ گئی ہے دی ملکے پڑھنا ویڑے ویچے نانے نالے کھیڑ دا چاسنی آئی ہے نامجمہ پتروں تاڑی آواز آوے ویڑے ویچے نانے نالے کھیڑ دا حسین نے حسین میری اکھیاں دے تھنڈ نالے چینے حسین میری اکھیاں دے تھنڈ نالے چینے رب تے سوہ لکا اے متنی دا کہنے میں یا حسین ویچو میرے چو حسین حسین ملی و آنا من الحسین میں یا حسین ویچو میرے چو حسین میں یا حسین ویچو میرے چو حسین میں یا حسین ویچو میرے چو حسین حسین دے دیوانے آن دی زمان پارک مرگزار کلونی ایل ڈی اے پلا دا لاہور ویچی سجے کھپے لہندے چار دے ناپ جی پیٹھے کھڑے پرسیاں ہوتے لگی ہوئی لینے ویڑے ویچے نانے نالے مگر کہ میں حسین کا ذکر کیوں کر رہا ہوں جب کربلا میں حسین کے پاس پانی نہ تھا نماز کے لیے کلیل نہ تھا نماز کے لیے فیبر کی چھت نہ تھی نماز کے لیے لینٹر نہ تھا نماز کے لیے کوئی پن کھانا تھا نماز کے لیے کوئی ایسی نہ تھا میرا حسین تپتیرے پہ تیمم کر کے سجدے میں گیا ہوں نہ قرآن چھوڑا ہوں نہ رحمان چھوڑا ہوں مجھے پتا چلا ہے حسین قرآن والا ہے حسین رحمان والا ہے جس کے آڑے میں جس کے سجدے میں نہ ریت آئی نہ دپش آئی نہ دھوپ آئی نہ پانی کا بند ہونا یا توجہ بزرگو توجہ بلیس نہ ریت آئی نہ کلین آیا تیرے پاس تو بولے سب کچھ ہے صبح اٹھ کر موبیل پہ میسج ان بوکس میں جا کر دیکھتا ہے قرآن کو کبھی دیکھا ہی نہیں تم نے صبح اٹھ کے موبیل کھولتا ہے قرآن نہیں کھولتا مگر علی کا بچہ کربلا میں ہیں اور پانی بند کرنے والے بھی کلمے والے ہیں اور جن پہ پانی بند کیا انہوں نے کلمہ سکھایا ذرا سنیں جملہ سنیں یہ جتنے کھڑے بیٹھے ہیں سنیں ہم حسین حسین کرتے رہتے ہیں حسین تیرا ہے حسین میرا ہے یہ سارے محرموں میں ہم نے پینر لگائے ہوتے یہ تم چھوٹ بولتے حسین کس کا ہے میں بتانے لگا ہوں حسین تو سب کا ہے مگر حسین کا کوئی کوئی ہے یہ جملہ نوٹ کریں حضرت کبلہ لامہ اشرف صاحب حسین سب کا ہے مگر حسین کا کوئی کوئی ہے شاہد بھائی حسین کا کوئی کوئی تم بولو گے یہ جملہ کیسے بولتی یا جناصر مدنی نے میں بتانے لگا ہوں حسین کا کون کون ہے جب کچھ نہ ملے نہ قرار جاتا ہے نہ رحمان جاتا ہے تمہارے پاس تو آج لینٹر کی چھت ہے مگر تم نماز نہیں پڑتے تمہارے پاس تو گیزر کا پانی ہے مگر تم سردی میں نماز نہیں پڑتے تمہارے پاس تو کلین بچے ہیں تم سجدہ نہیں کرتے حسین کے پاس تو نہ کلین تھا نہ مسجد تھی نہ دیوار تھی نہ چھت تھی اور سامنے کھڑے حسین کا تماشا دیکھنا چاہتے تھے مگر اللہ نے کہا حسین کا تماشا بنانے والو تم ساری زندگی قیامت تک تماشا بن جاؤگے آج بھی دیکھ لو یہ کربلا کی کہانی بھی بس اتنی سی ہے سنو یہ کربلا کی کہانی بھی بس اتنی سی ہے شمر ابن زیاد یزید تھا حسین آج بھی ہے ان کو مٹانے والے مٹ گئے اور حسین کربلا میں آج بھی راج کر گئے جنہوں نے ان کو مٹانا چاہے خود مٹ گئے یہ لیٹ کا کیا مسئلہ چلے گی یہ سنے جملہ میرے چتنے دوست احباب بیٹے ہیں میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا کہ قرآن کو مت چھوڑو نماز کو مت چھوڑو جو قرآن والا ہے وہی حسین والا ہے جو نماز والا ہے وہی حسین والا ہے اور ہر مشکل میں کوئی ساتھ نہ چھوڑے آج کتنے مسلمان ہیں جو قرآن کو چھوڑی بیٹے حدیث کو چھوڑی بیٹے اور جناب آپ نے آپ کو کہتے ہیں حال محمد کے ماننے والے نماز تم پڑھتے نہیں مسجد سے پیار نہیں اور صرف خالی پھلاو بلانے کے لیے ہم بنتے اللہ جاندہ میں لفظ کمانگا یار شپیق دے کہیں تے ساری دنیا ویک دے پائیے چند شہر مدینے چڑے آ ساری دنیا ویک دے پائیے چند شہر مدینے سارے نات پڑھو یار ملکے چند شہر مدینے آہ نئی چھانڈ نہیں پائی چند شہر مدینے اے بچہ بڑا میں نو سونا لگ دا پہ اپنے بابے دیکھن دے تے آہو سینویں اپنے نانے دیکھن دے تے اینجی کھڑے اندے سن میں جملہ کمانگا گرا پیار نا سنو جی بے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جے او دی آن رہ جے او دی شان رہ جے لٹی جائے پہ میں چھو کو سین دی آجے مگر نانے دا زندہ اسلام رہ جے میں تے جملہ کمانگا سر دیاوے تے تو میراو مذہبہ اور اپنا نامیں گرمی آوے تے بہانے اور لگانا میں مگر او نا دا مذہب تے میں لبس کہکے دوا کرامانگا لبس سنوالے نی بڑے دردوالے نی میاں تا پر ماندنے کچھا رنگیں لالاری والا تے لیندہ چرد ریندہ پکا رانگی محمد والا وہ جڑا چڑیا پیرے نہ لیندہ جنا تے کملی والے دا رانگ چڑیا بلال کولیاں تے لیٹیا نئی لتھاؤ خبیب سولی چڑیا نئی لتھاؤ حسین کربلاچ تپ دی رہتے لیٹیا سیدنا مادنی چھڑی حسین دی پہن زینب فاطمہ دی تھی حیدرے قرار دی پتڑی زہرہ دا دو دھ پین مانی نبیان دے سردار دی دو تری آباز دے بازو کٹ دے وے کھی آباز دے بازو کٹ دے وے کھی سرے حسین نیزے تے چڑ دا وے کھیا جوان ویر دی لاش گوڑیاں دیاں سمہ تلے رڑ دی وے کی آباز دے بازو کٹ دے وے کھی خیمیں اچڑ دے وے کھی امی پاطمہ دا گلشن کٹ دا وے کھی بابے علی دا باغ اچڑ دا وے کھی خیمیاں نوکا لگ دیا وے کھی سرے حسین نیزے چڑ دا وے کھیا سکینہ رون دی وے کھی زین اللہ بے دیل پیاسے تر پدے وے کھی کاسم دی لاش گوڑ وے چے اکبر دی لاش گوڑ وے چے بی بی زہرہ دی تی سیدہ زینب آئی سلوٹ یوں کہتا ہو سارا خاندال کٹ دا وے کھیا سیدی تینے پردوں نہیں چھڑے ان بے پردہ عورتوں کو کیا پتا ہے کیوں سہین کی بہن زہرہ کی بیٹی سگدہ زینب نے کنبہ کٹتے دیکھا نانے کا لگایا بوٹا پا کربلہ کی تبدیرے تمہیں مسلطہ دیکھا خیمے اجڑتے دیکھے آبد پیاسا دیکھا اور یہ سجاد کو کہتے سنا وہ شامیوں نہ کفن ملا نہ دفن ملا میرا بابا پیاسا مار دیا کیا میرا بابا کفن کے لائف بھی نہ تھا جس کا نانا اپنے ہونٹوں سے ہونٹ لگا کر حسین کے ہونٹ چوسے اور تم نے اس کو پیاسا شہید کر دیا جب یہ شام کے بزار میں لفظ زہرہ کی بیٹی نے سنا ہوگا یہ شامی جانتے ہیں یا آل محمد والے جانتے ہیں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں تم نے میندیوں میں اپنی بیٹیاں کھڑی کر کے زہرہ کو کیا پرسا دیا ہے تم نے زینب کو کیا پرسا دیا جنہوں نے اپنا سب کچھ کٹتا دیکھ کر بھی اپنے نانا رسول کی بیٹی تو میں تریخ پڑھ رہا تھا حسین ابن علی اندر گئے یہ سنے میں نے کیوں بولا تھا حسین قرآن والا ہے حسین رحمان والا ہے یہ جملہ کیوں بولا تھا حسین سب کا ہے مگر تم کوئی کوئی حسین کے ہو آخری دن جب خطبہ دیا ہے میرے حسین ابن علی نے تو وہ جملہ کیا تھا میری بین زینب جانتی ہیں میری ماں فاطمہ کے کفن پہ بھی کسی کی نظر نہیں پڑی تو ہاں میرے بھائی میں جانتی ہوں تو کہا کل جب حسین کی لاس دیکھیں تو بے پردہ باہر نہ تنکل نہ کوئی قیامت کو یہ نہ کہہ دے یہ فاطمہ کی دھی بے پردہ کربلا میں کھڑی تھی میری ماں کے کفن پہ کسی کی نظر نہیں پڑی سیدہ زینب نے کیا ویرہ انجدہ سبر کرانگی نہ سرمدنی پندرہ سو سال سولہ سو سال ستارہ سو سال تھارہ سو سال لوگ کو صدیاں گزر جانگیاں لوگ کی کہنگے آئی سلوٹ یو زینب آئی لائک یو زینب آئی مس یو زینب آج بھی ہم تیرے پردے کو مس کرتے ہیں سب کچھ لٹا کر بھی تم نے پردہ نہ چھوڑا آج بھی ہم مس کرتے ہیں آج کتنے بیٹھے ہیں ہم نے اپنی بیٹیوں کے شادی کے کارڈ پہ لکھ دیا رسم ہی نہ کہ میں اپنی بیٹی کو سجا کر برزار میں لاؤں گا اور ویڈیو فلم بنیں گی تم میری بیٹی کے سامنے ڈانس کرنا تاں کہ کوئی میری بہن کے بھائی کو دیکھ کر بہن کہے کہ میرے پرادی یاری کسے نسلی نچن والے دیں فضا میں تم نصارہ تمدن میں تم حنور یہ ہیں مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود یہ ہیں مسلمان مسلمان تو وہ تھے جن کی میں مثال دے رہا ہوں امام ذین العابدین کے شیردوں میں امام حسن بسری امام ذین العابدین کے شیردوں میں امام زوری امام ذین العابدین کے شیردوں میں عمر بن عبدالعزیز نڑین میں حجری میں حکمران بنا ایک سو ایک حجری میں دنیا سے گئے میں سوال کرنا چاہتا ہوں یہ تھے حکمران جنہوں نے امام ذین العابدین سے سیکھ کر ایسی حکومت بنائی تین برعظم میں عمر بن عبدالعزیز کی حکومت تھی یہ فاطمہ بنت عبد الملک کا خامت تھا سنیئے یہ مسلمہ بن عبد الملک کیا جناب علیہ بہنوئی تھا یہ عمر بن عبدالعزیز ڈائی سال اس کی حکومت ہے امام زین اللہ عبیدین سے اس نے دین سیکھا ہے حسین کے آخری بیٹے سے دین سیکھا ہے یہ امام زین اللہ عبیدین سے سیکھنے والا دو ڈائی سال حکومت کرے ترکی استمبول سے لے کر لاہور تک اس کی حکومت ہے زکاة لینے والا کوئی نہیں ابھی سنیئے کرزہی کوئی نہیں رہ گیا سب کے کرزے حکومت نے اتارے مگر اپنے گھر کا عالم کیا ہے بیوی کہتی ہے مجھے گھر کے لیے پیسے چاہیے میں نے بچوں کو عید کے کپڑے لے کر دینے تو کہتا میرے پاس پیسے نہیں ہیں یہ بیوی دون ہے جس کے چار بھائی بادشاہ ہیں جس کا بابا بادشاہ ہے جس کا دادا بادشاہ ہے جس کا خامد بادشاہ ہے سات بادشاہ سے رشتہ ہے ذات ملوک نہیں ریت ملوک ہے بادشاہ ماندے کارچپل کے ناز نخر اندے مگر یہ دین تھا امان زین العبیدین سے سیکھا یہ برداشت تھی یہ قوت برداشت تھی میں برداشت پہ درس دے رہا ہوں بادشاہ کے گھر میں رہ کر اتنی برداشت تھی فاطمہ بنت عبد الملک میں کہ اپنے گھر ٹیلی فون بھی نہیں کیا کہ تم نے کس کے ساتھ میری شادی کی ہے اس کے پاس میرے بچوں کے کپڑوں کے لیے بھی پیسے نہیں وہ کسے کہہ سکتی تھی جس نے زہرہ کی چکی بیزنے سنا ہو مشق پہ پانی لانا سیکھا یہ تھی فاطمہ بنت عبد الملک اور وہ کیا کہنے لگی تم نے تو پھون کرنا ہوتا ہے بیٹی آپ کو خرچہ ملے آپ کا پیسے ملیں چلے آپ بیٹی نے پھون کرنا قرآن کی نفی ہے ولا تجسسو کسی کے گھر کی جسوسی کرنا یہ قرآن نے منع کیا اور تم بیٹیوں کو ڈریکشن دیتے ہو اور اس سے پوچھتے ہو کہ کتنے پیسے تیرے خامد دیتا ہے جب تیرے گھر کا چوکی دار کسی کو بات بتایا تو گداری ہے وہ اپنے خامد کے نکاح میں ہیں عورت مرد کا لباس ہے مرد عورت کا لباس ہے یہ کوٹ میری سردی روکے گا یہ لباس میرا جسم ڈمپے گا جب یہ سردی نہ روکے میں کوٹ نہیں پہنوں گا جب یہ جسم نہ ڈمپے میں لباس نہیں پہنوں گا میں پوچھنا چاہتا ہوں جب تیری بیٹی تیرے دماد کا جسم کا حصہ بن چکی ہے اب وہ اس کے حصے کی مالک ہے وہ عورت کا حصہ مالک یہ عورت کا مالک یہ عورت کا لباس وہ مرد کا لباس بتائیں تم کس شریعت کے مطابق اپنی بیٹی سے پوچھتے ہو تیرا خامد تمہیں پیسے دیتا کہ نہیں جب تم اپنے گھر کی بات کسی کو بتانا پسند نہیں کرتا تیری بیٹی کس سے اجازت لے کر تجھ سے بات کرتی ہے شریعت کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں آج کتنے بیٹھے ہیں گھنٹا گھنٹا بیٹیوں سے پون پہ بات کرتے جب تیرے گھر میں بیس سا رہی تب تم نے ڈریکشن نہیں دی اب پونہ پہ ڈریکشن دے کے بعد گمانی پیدا کرتے فاطمہ بنت عبد الملک میں نے ٹاچ اس لیے دیا امام دیلالہ بیدین سے کہ سب کچھ لٹا کر بھی اپنے نانا کا دین لوگوں کو سکھایا ہے مسجد نبی میں بیٹھے رہتے تھے اور دین ہی سکھاتے رہتے تھے آج کتنے بیٹھے ہیں جو بیٹیوں کو فون پہ ڈریکشن دیتے ہیں اور رشتہ کرانوالے نوی نکال کرنی ایتے رشتے کرانوالے نوی نکال کرنی تو اگلا لفظ کیا کہتی ہے میرے سر کے تاج ایک مشورہ دوں تو کہتے جی مشورہ دیں اس کا مطلب بیوی کا مشورہ لینا کوئی مہنا نہیں کہتے مشورہ کیا ہے کہتے مشورہ ایک ہی ہے کیا کہ اپنے وزیر خزانت سے کہو مجھے ایک ماں کی تنہا اڈوانس دے دو تو جا کر کہتے سنا بچوں تم کہتے ہو پاپا تم کون ہوتے ہو یہ ماں باپ وہ ہیں جو بچوں کی خاطر بادشاہوں کے آگے بادشاہ بھی ہاتھ دلا دیتے ہیں وزیروں کے آگے بادشاہ دلا دیتے ہیں اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے میرے دوست کاری صاحب نے کہا یہ سنیں عمر بن عبدالل ایک میرے ایک میرے کیسی ارگاست مسئلہ سی ارگاست کیمتی سی سنیں بادشاہ بڑی کیمتی بزرگتے آمنا گار سنندیز آجو آجو ایتھے آمنا ایر ایٹی کیمتی گار سی سنندیز آمنا سنیں محمد بن عبدالل عزیز وزیر سنا بچہ تم کہتے ہیں ماما پپا کیا ہوتے ہیں ایف یو ڈانٹ مائن ڈانٹ ٹیٹ می لائی تم کون ہوتے ہیں میری سندھی میں انٹر فیل کرنے والے سنو بادشاہ ہو کر بچوں کی خاطر وزیر اکھزانہ کے آگے ہاتھ بلاتے ہیں یہ ماں باپ وزیر اکھزانہ میں پاس گئے تو کہتے ہیں مجھے پیسے دے دو میں تو وزیر ہوں آپ کا یہ ایمان کے میررس حکومت میں تھا کہتا جی مجھے ایک امان کے ڈانٹ تو نہ دے دو میں نے اپنے بچوں کے کپڑے بنانے تو کہتے ہیں لے لو پریس رزیسٹر تے لیف دو کے اکمان زندہ رہو گئے تو رتے واپس آگے تو بیٹے نے کہا بابا سلوٹ یو آپ نے میری خاطر اپنی آخرت پر بات نہیں کی ہمیں فقر ہے سفاپ پہ تو آج کا بیٹا کیا تک مجھے آئی فون ملے گا تمہیں کالج جاؤ گا پھر باب کیا کامالتا رشوت لیتا ہے اور تیرے یہ حقوق پورے کرتا ہے آج کی کتنی اولاد شیف فاریوں میں سوچ کرتا ہوں تم اپنے ماں باب کو مجبور کرتے ہو کہ مجھے اس دی ملے گا تو میں پڑھوں گا اگر میرے کمرے سب سے تنکہ لے کر لکھتے تھے کسی سے سوال کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے اور تم نے کیا کیا تو آج یہ مسجد کی کھٹی ہے یہ زمدہ سنیں ساڑھے چھے ارب دنیا میں کافر ہیں اور ڈیرھ ارب مسلمان ہیں ساڑھے چھے ارب کافر